اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر و افیت کے لیے دواگوں ہوں مبارک ہو آپ تمام دوستوں نے اس کورس کو بائی کیا اور آپ اس کورس کا ایک حصہ ہیں اور ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ بندل آف تھانکس جنہوں نے پچھلے ماہ سے ویٹ کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ کافی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں تو یہ کورس اس وجہ سے لیٹ ہوا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یقین کریں یہ اس کورس میں آپ کو اتنا بینفیٹ ہوگا کہ آپ خود کو ہوگے کہ کیا بات ہے اور اس کورس کا جو آغاز ہوگا بلکل بیسک سے ہوگا کیونکہ جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی اس گروپ میں ہیں جو بیسک سے ہیں جن کو کہ اور اس میں کئی ماہ ہیں کئی بہنے ہیں اور یقین کریں آپ لوگوں کو اس وجہ سے تھانکس کہ آپ لوگوں نے اتنا ویٹ کیا اور بیسک سے اس وجہ سے مجھے پتا کہ آپ میں سے کئی زیادہ پرو ہیں اور پرو کے ساتھ ایڈوانس ویول کے یوزر اس کے اندر ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتا کہ یار ایڈسنس کیا ہوتا اور میں کہتا ہوں کہ ان کو اتنا پتا کہ کچھ چیزیں ان کی مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم وہ کہتا ہے نا کہ ایک ایڈسنس کا ڈاکٹر رہتا ہے اور اس کے ساتھ سے یہ کہ ویب سائٹس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں لیکن جتنا جو کچھ میں خود کر رہا ہوں جس سے مجھے خود بینیفٹ ہو رہا ہے اور آج یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ آپ کے پاس بھی ہوگا اور یہی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور کورس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں چائے جیسا بھی وقت آئے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس میں اپنے پاؤں جماع کر رکھنے پڑتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کہیں یوزر نے بہت سارے کورسز دیا ہوں گے ان کا بینیفٹ ہوا یا ان کا اندازی بھی ہاں سمجھانے کا آپ لوگوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میری ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے اور بات کو سمجھانے کے ساتھ اس میں میں پورا بھی اتروں اور میں نے آپ کو پرسنل نمبر اس وجہ سے دیا ہوا کہ آپ تمام دوست مجھ سے کورس کے بعد بھی میرے سے رابطہ رکھیں اور اس کے ساتھ یہ کہ میرے پرسنل جو میمبرز ہیں فرینڈز ہیں وہ بھی اس گروپ میں ہیں کیونکہ یہ کورس اتنا ایڈوانس لیول کا ہے یقین کرو کہ تو میں آپ لوگوں کو پتا کیا کہتا تھا کہ یہ نا جتنے بھی ورڈس اپ گروپ پہ مجھے یوزر میسیج کرتے ہیں میں نے ان تمام دوستوں کو بتایا ہوا کہ میں اس کورس کو دینا ہی نہیں چاہتا تھا اس کی بچھے ریزن ہے کہ کوئی بندہ خود کام کر رہا ہو وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں کیوں اس کورس کو دوں اور یہ کورس اتنا آپ لوگوں کو یار وہ کہتا ہے نا کہ باتیں کرنے سے بہتر یہ ہی ہے کورس کا آغاز کیا جائے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کورس کو اس کورس کی تقریب میں آٹھ سے دس کلاسز ہوں گی کیونکہ آج بلکل بیسک سے ہیں اور بیسک سے وہ یوزر جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ بلوگنگ کیا ہوتی ہے ایڈسنس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں دنیا میں کیا نظام چل رہا ہے وہ تمام آج چیزیں میں کچھ کور کروں گا یہ بورڈ ساتھ پڑھا ہوا ہے اس کے پر میں کچھ مین پوائنٹس سے لکھے ہیں اور یہ ہی ان کے اس ٹوپک کے بارے میں آج بات ہوگی اس میں سے سب سے پہلے جو ٹوپک ہے وہ ہے ایڈسنس پلس بلوگنگ ٹھیک ہے ایڈسنس اور بلوگنگ کس طرح سے اس کا دور چلا اور یہ کہاں سے آیا کس وقت اس نے اپنا آغاز کیا قدم کور رکھا اور اس کے ساتھ یہ کیا چیز ہے اس کا کیا بینیفٹ ہے اس کی کیا لوز ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ تمام آج اسی اوڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا پریکٹیکل کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں آپ کو صرف باتیں ہی بتاتا رہوں گا تو آپ کو سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی اچھا تو آپ بورڈ کی طرف چلیتے ہیں یہ ہم بورڈ کی طرف آ چکے ہیں اور شاید اب گھر آپ کو نظر آ رہو تو آج کلاس ون ہے اور اس کے اندر ہم آج پڑھیں گے ایڈسنس کے بارے میں اچھا یہ جو سائن ہے نا یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گوگل ایڈسنس کا سائن ہے اب ایڈسنس کیا چیز ہے اور جو مین ایمپورٹنٹ سوال ہے نا ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک سوال لڑتا ہے یہ نا ایڈسنس پلس بلوگنگ کو لکھو ہے ٹھیک ہے بلوگنگ اور ایڈسنس ڈیفرنٹ چیز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ جو ایڈسنس ہے نا یہ گوگل کا پارٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے میں نے ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ کوسٹن ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں کئی سوال ہیں اور اس کے کئی آنسر ہیں تو وہ تمام ہی میں اس کے اندر سمجھاؤں گا ٹھیک ہے جو آپ بیسک سے ہیں نا بیسک سے ٹھیک ہے بیسک سے مراد یہ ہے کہ جن کو کچھ بھی نہیں بتا ٹھیک ہے تو ان کو بھی میں اپنے سادہ سے انداز بیان میں اور اپنی سادہ زبان میں سمجھاؤں گا آئی ہوپ آپ تمام دوستوں کو سمجھ جائے گی میں بھی ہو سکتا کہ وائس آپ کو کلیر نہ آ رہی ہو لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ اس وائس کو بہترین سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے پر وارک آٹ کریں تو میں چلتا ہوں بورڈ کی طرف اب سب سے پلے ایک سوال رکھتا ہے کہ ہاو آئی کن آرن فروم بلوگنگ بلوگنگ سے ہم کس طرح سے آرن کریں گے بلوگ ہوگا تب ہم آرن کر پائیں گے اب سب سے مہن ایک چیز سب سے بڑی ایک مہن بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کو صحیح گائیڈ کرنے والا ہی شخص نہیں ملا ہوتا جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ناکام ہیں اب جو بندہ کوئی پیسے کمار ہے وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ میں پیسے کمار ہوں اور نہ ہی وہ کبھی شو کرے گا اس کی وجہ ہی رہی ہے کہ اگر آپ شو کرو گے تو آپ سے کئی لوگ پوچھیں گے لوگ کہیں گے کہ مجھے پیسے دو مجھے لون دو ادھر بہت ساری مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنا پیسہ کبھی بھی کسی کو شو مت کریں یہ ایک مین پوائنٹ ہے آپ کی والدہ محترم ہیں ان کو بھی کبھی نہ بتائیں لیکن جب آپ کے پاس وہ کمیابی شور مچائے تب آپ بتاؤ سب کو کہ میرے پاس ابھی پیسہ آ چکا ہے بس سب کچھ آ چکا ہے تو خیر یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بلوگنگ سے انسان اس وقت ارن کر پائے گا جب آپ کے پاس ایک بلوگ ہوگا ایک بلوگ بلوگ یا کوئی ویب سائٹ ہوگی تو تب ہی ہم اس سے ارن کر پائیں گے یہ ایک نا مطلب کہ سمپل سا طریقہ کار ہے اور سمپل سے ایک وے ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے بس کوئی بھی ویب سائٹ ہوگی اور کوئی بلوگ ہوگا تو تب ہم ارن کر پائیں گے اچھا بلوگ اور ویب سائٹ میں فرق کیا ہے ابھی تو میں یہ بورڈ پر سمجھا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو پی سی کی سکرین کی طرف لے جاتا ہوں تو آپ کو سب سے بہترین سمجھ لے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اگر بتاتا چلوں تو وہ یہ کہ ایڈسنس کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اور بلوگنگ کے بارے میں بلوگنگ کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے اگر آپ نوٹس کر رہے ہیں یہ بلوگ یہ بلوگ کا لفظ آ رہا ہے اب یہ جو بلوگ کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویب سائٹ ہے یا کوئی بھی ایک کیونکہ دو بڑے مین ٹولز ہیں ایک ورڈ پر ایسا ہے اور ایک بلوگ ہے یہ ایک بہت آگے مطلب کہ نیکسٹر سٹیپ ہے اگر سمپل سی میں آسان الفاظ میں سمجھا ہوں تو بلوگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح آپ اکبار کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر انگلیش کے اندر ہیڈنگز دی ہوتی ہیں پیراغراف دی ہوتا ہے یہ کسی بوک کے اندر آپ پڑھتے ہیں ایک ہیڈنگ دی ہوتی ہے اور پیراغراف دی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ایمیج دی ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں بلوگ تو یہ چیز اس کو ہم کہتے ہیں بلوگ اب یہ اسی فارم کو آپ ڈیجیٹل میں جب کنوارڈ کر کے کسی انٹرنیٹ کے اوپر ڈال کے لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بلوگ جس کے اندر آپ کی ورڈ وائیڈ آپ کی پوسٹ رینک کرتی ہے اور رینک کرنے کے بعد یوزر ریڈ کرتا ہے تو اس پوسٹ کو بولتے ہیں بلوگ اب بلوگ اور ویب سائٹ میں بھول ڈیفرنس ہے یہ جو آپ چیز جو میں آپ کو بلوگ کے بارے میں بتا رہا تھا یہ وہی چیز ہے جو آپ کو کتابوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر ڈیفرنٹ یہ کہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے فیس بک کے اوپر موجود ہے مطلب کہ گوگل کے اوپر اتنی چیزیں موجود ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی چیز ریڈ کی اس کو ڈیجیٹل میں کنوارڈ کر دو وہ بلوگ بان گیا اس کے اندر کبھی بھی ویڈیو پوبلشنگ ویڈیو کو نہ لے گیا ویڈیو کوئی بلوگنگ نہیں آتی اور نہ ہی اس کو فریز رنسنگ میں لے گیا کیونکہ یہ بہت ڈیفرنٹ پارٹ ہیں اور انہیں ایک ایک اوپر اگر میں سمجھانے لگ جوں تو کئی کئی دن گزر جائیں تو خیر جو بلوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب بلوگ کے اوپر ہم کیا کام کرتے ہیں ہم بلوگ کے اوپر کام کرتے ہیں پوسٹنگ کا پوسٹنگ میں کیا آ جاتا ہے پوسٹنگ میں آ جاتا ہے کوئی بھی ہیڈنگ ہیڈنگ پلس ایمیجز پلس پیرگراف یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک بلوگ ہے اور اس بلوگ کو اگر ہم آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا ملٹی پرپس ملٹی نیچ اور کچھ چیز بھی اس کے پر پبلش انٹرنیٹ پر پبلش کرنے کو یہ بلوگ کہتے ہیں اور اس کے اندر پوسٹنگ آ جاتا ہے ہیڈنگ آ جاتا ہے اور اس کے کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں بلوگ تو آئی ہوپ آپ کو بلوگ کی دیفنیشن صحیح طرح سے سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اب کسی بھی ریٹن فارم کو ڈیجیٹل میں کنوارڈ کر کے اور اس میں جس میں ہیڈنگز ہو جس کے اندر پیراغراف ہوں جس کے اندر ایمیج ہو اس کو کہتے ہیں بلوگ اور ویب سائٹ ویب سائٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے ویب سائٹ ایک جس کے اوپر آپ کی ویڈیوز پبلش ہو رہی ہوتی ہیں ایمیجز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کئی کئی ترہ کے ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ویب سائٹ تو آئی ہوب آپ کو آپ کا اس کا بھی کنسپٹ کے لیے رو گیا ہوگا تو ویب سائٹ اور بلوگ کے اندر بہت سارا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اب ترہ ترہ کی کوئی بھی چیز اپلوڈ کر سکتے ہو کوئی کسی قسم کا مواد بھی اپلوڈ کر سکتے ہو تو یہ بلوگ اور ویب سائٹ کو آپ نے کبھی بھی کمبائن نہیں کرنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ان دونوں ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈبل فائدہ ہے ٹھیک ہے ڈبل فائدہ سے مراجیہ ہے کہ بلوگ کا اپنا فائدہ ہے اور ویب سائٹ کا اپنا فائدہ ہے بلوگ کے اندر ورڈ پریس ویب سائٹس آ جاتی ہیں بلوگر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں بلوگر جو ہے بلوگر ایک کمپنی ہے جو کہ گوگل کی طرف سے ہے اب گوگل کون ہے گوگل آپ کے مبائلز کے اندر ہوگا آپ کے سمارٹ فونز کے اندر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے میک جس جگہ بھی آپ کھول ہوگے ہر طرف گوگل ہی گوگل چھایا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کام بھی گوگل کے ساتھ کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے گوگل کی زیادہ تعریف کر دیا ٹھیک ہے تو اب آ جاتی ہے بات بلوگ اور ویب سائٹس کا آپ کا آئے ہوب آپ کا یہ کنسپٹ تو کلیے رو گیا نا کہ بلوگ کیا چیز ہوتی اور ویب سائٹ کیا چیز ہوتی ہے اب آ جاتی ہے بات کہ ایڈسنس کیا ہے ٹھیک ہے ایڈسنس گوگل کا ایک بینک ہے جہاں پہ پیسہ سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے پیسہ کس چیز کا سٹور ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جب زیادہ سے آپ کو بلوگ کریئٹ کرتے ہوں بلوگ کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو یا بلوگ بناتا ہو یا ویب سائٹ بناتا ہو جب آپ پیس ویزیٹر آ جاتا ہے تو گوگل آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم یوز کریں جو آپ کو ایڈس پروائیڈ کرے گا اس کا نام ہے گوگل ایڈسنس یہ ایک قسم کا بینک ہے اور یہ اس بینک کے اندر سے آپ کو ایڈس بھی ملتے ہیں جہاں سے پبلیشر کو پبلیشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ کی آمنا رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی بلوٹ ریپک ہے یا اچھا کنٹینٹ ہے تو آپ کو گوگل ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ایڈس کریں جو جو ویزیٹر آپ کی ویب سائٹ کے اندر آ رہا ہے اس کو وہ ایڈس ہم دکھائیں گے تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں ایڈسنس اس کو میں ابھی پی سی کی سکرین کے پر بھی دکھاؤں گا آپ کو تو اس کے ساتھ ہے یہ کہ یہ ایڈسنس ہے اب ایڈسنس کے اندر جو پیسل سٹور ہوتا ہے وہ ویب سائٹ کا سٹور ہوتا ہے وہ انڈرویڈ اپلیکیشن کا سٹور ہوتا ہے اب تو وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ایڈموب ایک اور بھی کمپنی ہے گوگل کی جو اپلیکیشن کے اندر آپ اکثر آپ کو ای بھی اپلیکیشن کو اپن کرتا ہے اس کے اندر ایک سکیپیبل ایڈس چال رہے ہوتا ہے نون سکیپیبل ہوتے ہیں سکرین کے اوپر وجی نیٹ ایڈ ہوتے ہیں اور بھی طرح طرح کے ایڈز ہوتا ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون دکھا رہا ہوتا ہے وہ گوگل دکھا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اس طرح کا ٹیک اس طرح کا اوپشن بنا ہوتا ہے آئی کا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو جس طرح ہی آپ اس کے پر کلک کرتے ہیں تو یہ لکھ ہوا آتا ہے ایڈز بائی گوگل ٹھیک ہے جب آپ کروز کرتے ہیں آئیو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو سائن ہوتا ہے یہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈ جو دکھائے جا رہے ہیں وہ ایڈز بائی گوگل کی طرف سے ہیں اب جو ایڈسنس ہے یہ آپ کو پیمنٹ کب دیتا ہے اور یہ کس طرح سے پیمنٹ دیتا ہے تو اس کے سارے سٹیپس میں آپ کو کلیر کرواتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایڈسنس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ کنسیپٹ ہے وہ کلیر کروا دوں اس کے بعد ہم جاتے ہیں پی سی کی سکرین کی طرف اچھا جی آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ایڈسنس ہے یہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں آپ کو ایڈسنس یہاں پہ دکھاؤں تو ایڈسنس کیا چیز ہے ایڈسنس ایک بینک ہے جہاں پہ پیسے سٹور ہوتے ہیں یعنی ڈولر اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کس کا پیسہ ہوتا ہے وہ پبلیشرز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پبلیشرز کا پیسہ سٹور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پہ کر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ اس کے اندر ہماری ویب سائٹس آ جاتی ہیں اس کے اندر ہمارے بلوگز آ جاتے ہیں جو مونوٹائز ہوتے ہیں ویب سائٹس آ جاتی ہیں پلس بلوگز اور ان کا یہ پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان کا جو پیسہ ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی بلوگ بنا لیا ہے کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کر لیا ہے کچھ بھی کریٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ کو میں سے بنانا بھی سکھاؤں گا اور اپروال بھی سکھاؤں گا اب گوگل کے کچھ قوانین کچھ کنڈیشنز اتنے مضبوط اور اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں کہ وہ آج کے اپروال نہیں دیتا مثال کے طور پر اب آپ نے امران خان تک جانا ہے نا تو امران خان کی پہلے سیکیورٹی سیزن سے گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ان سے آپ نے اپروال لینا پڑتا ہے یا حکومت وقت سے آپ کو ایک اپروال لینا پڑتا ہے ان کے پاس جانے کے لیے اسی طرح اپنی ویب سائٹ یا اپنے بلوگ کو مونوٹائز کروانے کے لیے جو گوگل ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمارا ایڈ نیٹورک جوز کریں جس کو وہ کہتا ہے ایڈسنس جو کہ ایک بینک ہے اور جو کہ ایک ایڈس سرونگ فارم ہے اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیونکہ بیسک سے آپ کو بتا رہا ہوں تو بیسک سے آپ سمجھے گا جو ایڈسنس ہے نا یہ اب ایڈس کہاں پہ دکھائے گا یہ ایڈس کے کوڈ دیتا ہے ٹھیک ہے کوڈز وہ کس فارم میں ہوتا ہے لائک وہ سکرپٹس ہوتی ہیں کوڈ مراد یہ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے جو بالکل بیسک سے ہیں کوڈز بنے ہوتے ہیں مطلب کہ کوڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوڈنگ کوڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے لائک ٹیگز بنے ہوتے ہیں کوڈ کے اور وہ ٹیگ آپ کو کہاں پہ دکھائی دیں گے وہ گوگل ایڈسنس کے اندر دکھائی دیں گے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بھی سگرین کے اوپر چل کے تو وہ ان کو کہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے ان کو اپنی ویب سائٹ کے اندر ہیڈر کی سیکشن میں ایڈ کرنا ہوتا ہے ہے آپ ہیڈر کے سیکشن میں اس کا ایک اپرووز کا ٹیگ ہوتا ہے جب آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے مطلب کہ گوگل کے ایڈس تو آپ اس وقت ہی یوز کریں گے جس وقت آپ کی ویب سائٹ اپروو ہوگی جب آپ کی ویب سائٹ اپروو ہی نہیں ہے مونوٹائز ہی نہیں ہے تو آپ کی ویب سائٹ کے اندر ایڈس ہی نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ جہاد رکھنا آپ بات کو کہ گوگل ایڈس جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پیسہ پرووائیڈ اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ کی ویب سائٹ کے اندر ویزیٹر نہیں ہے آپ کی دکان کے اندر کوئی گاہک وغیرہ نہیں آ رہے ویب سائٹ کبھی اسی طرح اور گلوگ کبھی اسی طرح سے حال ہوتا ہے مثال ایک طور پر آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ کر لی ہے جب تک اس کے اندر کوئی ویزیٹر نہیں آئے گا تب تک آپ کو کوئی بھی بینیفیٹ نہیں ہوگا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہم کیونکہ میں نے آپ کو اس کے اندر رہے ایک چیز سمجھانی آئے تو بات کو ذرا فوکس کر کے سمجھنا آئی ہوپ آپ کو یہ باتیں یقین کرو بہت زیادہ بعد میں فائدہ دیں گی کہ واقعی وائی صحیح کہتا تھا اور اس کے ساتھ آپ ویب سائٹ کو منوٹائز کس طرح سے کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو بلوگ ہوتے ہیں یا جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح سے منوٹائز ہوتی ہیں تو وہ میں سنانا آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تو سمجھ آگیا نا جو پبلشر کا پیسہ ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ میں ایڈ دکھائی جا رہے ہوتے ہیں اور ایڈ تٹہ میں آپ کی ویب سائٹ رینکنگ میں ہوتی ہے اس کے پر ویزٹرز آ رہے ہوتے ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں اور جب گوگل وہاں پہ اپنے آپ کی ویب سائٹ مثال مانکے چاہدو آپ کی ویب سائٹ اپروو ہوگی آپ کی ویب سائٹ پہ رackedی کے پر وزٹرز بھی اچھا خاصہ ہے آپ کی ویب سیٹ کی پر ٹرج بھی اچھا خاصہ ہے تو آپ کی ویب سیٹ پہ اپروว بھی ہے اور منٹیز بھی ہے گوگل ایڈسنز سے اپروو اور منٹیز میں فرق نہیں ہے سیم یہ لفظ ہیں کہ اگر آپ چاہے تو بمنٹیز بولد ہو چاہے تو آپ اپروڈ بول دو ٹھیک ہے تو گوگل ایڈسنز کیا کرتا ہے وہ اپنے ایڈ ڈ دکھاتا ہے کس کی ویب سائٹ میں یہ آپ کی میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے ایڈز ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں فار ایڈز چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرا ایڈز چل رہا ہے یہ ان کا کروز کا ایک نشان آ رہا ہوتا ہے اور یہ ساتھ ہی آئی کا نشان آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح یہ آپ کروز کرو گے تو وہ میں نے آپ کو آگے بتایا ہے کہ گوگل ایڈسنز آپ نے ہر جگہ نوٹس کیا ہوگا کہ ایڈز بغیرہ نظر آ رہے ہوتا ہے اور وہ اوپر گوگل کا سائن بنو ہوتا اور کراس کا سائن بنو ہوتا ٹھیک ہے تو وہ ایڈز ہوتا ہے تو اب ان ایڈز کا پیسہ کس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اب گوگل نے ایک ڈیش بورٹ دیا ہوتا ہے ایڈسنز جب جن کی ویب سائٹس اپروڈ ہو جاتی ہیں میں سکرین پہ چل کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں اب یہ جو ہوتا ہے یہ ایک ایڈسنز یہ جو ہے نا ایڈسنز اس طرح ڈیش بورٹ دیا ہوتا ہے اب اس طرح اس کا نا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ یہ پارٹس کے اندر تقسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ ویب سائٹ اپروڈ ہو جاتی ہے نا تو اس خانے کے اندر آپ کا ٹوٹل بیلنس نظرار ہوتا ہے ٹوٹل بیلنس سے مراد آپ نے اس منت جتنی بھی ارننگ کی وہ یکم کو فائنلائز ہوتی ہے یہ پیمنٹس پروسیس ہوتا ہے یہ آگے جا کے میں کوئی سمجھا ہوں گا کیونکہ آج میں سمپل سا بتا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس ماہ جتنی ارننگ کی ہوتی ہے وہ نصرہ آ رہی ہوتی ہے اور پھر اس ماہ کے بعد جب جس طرح ہی نیکسٹ منت کی یکم آتی ہے اس ماہ کا جو بیلنس ہوتا وہ اس ٹوٹل بیلنس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل بیلنس میں صالح ہم نے یہاں پہ جس طرح ہنٹرڈ ڈالر ہوتا ہے یہاں پہ گوگل ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو اپنا آئی ڈی کارڈ ڈال کے اول تو جس طرح ہی آپ کے ٹین ڈالر ہوں گے اوپر آپ کو ایک اپشن دے دے گا کہ آپ کا ایڈریس ویریفائی کرنا ہے آپ کا یہ بینک ہم نے ویریفائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی فرنٹ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا کہ آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ کو اپلوڈ کیا جاتا ہے نہ کہ بیک سائیڈ کو کیونکہ جو گوگل کا الگوریتم ہے یہاں پہ ایک ایڈوانس جتنے بھی ایڈوانس یوزر ہیں ان کو ایک بات بتاتا چلوں کیونکہ یار ہر کوئی اپنی طرف سے بتاتا ہے اور باتیں چھوڑتا ہے یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا چاہے آپ کسی کنٹری سے بھی ہیں انڈیا سے ہیں یو ایسے سے ہیں یو کسے ہیں ہمیشہ آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ سائیڈ اس طرح سے ڈالی جاتی ہے کہ یہ مانک چلو یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ٹھیک ہے نیشنل آئی آئی ڈی کارڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ہلاٹ ہوتا ہے اب یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ امان کے چلو اب اس آئی ڈی کارڈ کے اندر آپ یہ سمجھ لو کہ آپ نے فرنٹ سائیڈ ابلوڈ کی اب تصویر کس طرح سے کہنے نہیں ہے تصویر اتنا اتنا بارڈر آپ کا نظر آتا ہو ٹھیک ہے کسی ٹیبل کے پر رکھ کے کھینج ہوئے کسی چیز جس طرح آپ کے دس ڈالر یہاں پہ بن جائیں گے تو گوگل آپ کو اٹمیٹک ہی ایک کہے گا کہ آپ اپنی ایڈریس کو ویریفائی کریں گے اوپر ایک ریڈ کلر کا الیٹ کا اوپشن نظر آ رہا ہوں گا یہاں پہ اس طرح سے کر کے اوپشن آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھوتا ہے ویریفائی آپ کے بھائی کی رائٹنگ جو ہے وہ ہے تو اچھی کافی لیکن ایدھر بورڈ جو ہے ویریفائی کا جو ہے وہ اوپشن آ رہا ہوتا ہے یوں ٹھیک ہے جس طرح اس بٹن کے پر آپ کے لیک کرتے ہو تو گوگل ایڈسنس کیا کہتا ہے گوگل ایڈسنس یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے پیج پہ لے جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس گھر کا ایڈریس ٹھیک ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے اور اس میں جو لوگ ہیں جن کو پتہ بھی ہے چیز کا کہ آپ نے پوسٹل کورڈ جس سی ٹی کے اندر آپ کیا آپ کا مثال مان کے چل کو میں کہتا ہوں کیا آپ کا رواللپنڈی مین، نہ ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب رواللپنڈی کے اندر جو پوسٹل کورڈ ہوتا ہے وہ رواللپنڈی کے ایک مین بڑا جی پی او آفیس ہے اس کا پوسٹل کورڈ آ ہر پوسٹل کورڈ کا اپناOsٹل کورڈ ہوتا ہے اب جس سیو ٹی میں رہتے ہیں اس کے بڑے پوسٹ آفیس کو دیکھ کے ان سے اوس پوسٹ آفیس کا پوسٹل کورڈ پہنچے کیونکہ اس میں صرف ایک چیزی میٹر کرتی ہے چاہے آپ ایڈریس کے پر کچھ بھی دکھتے ہیں وہ پن بھیج دیتے ہیں اور جس طرح پاکستان کے اندر پنیں آتی ہیں انڈیا میں آتی ہیں بنگلہ دیش میں یو ایس اے یو کے میں تو وہ سب سے پہلے پوسٹل کورڈ دیکھتی ہیں پوسٹل کورڈ دیکھنے کے بعد ایڈریس کو دیکھتی ہیں اب پن آنے کے تین بڑے پروسیس ہوتے ہیں پن میں کیا ہوتا ہے ایک لفافہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں صرف وان منٹ میں آپ کو یہاں بھی دکھاتا ہوں یہ یہ جو چیز ہے نا یہ یہ گوگل ایڈیسنز کی پن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھاتا چلوں تو ایک سکر مجھے چاہے میں یہ ایڈریس کو ہائیڈ کرتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوئے محمد عبداللہ ٹھیک ہے یہ اگر آپ نوٹس کریں یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں محمد اوپر لکھا ہوئے ٹھیک ہے ٹائٹل لکھا ہوئے اور اس کے نیچے ایڈریس اور اس کے نیچے یہاں پہ پوسٹل کورڈ ٹھیک ہے یہ راولی پنڈی سیٹی کا نمی ہے اس کے آگے پوسٹل کورڈ لکھا ہوئے اب اس کے اندر دو چیزیں ہی مین بڑی میٹر کرتی ہیں ایک پوسٹل کورڈ اور ایک سیٹی اب جس طرح ہی آپ کے سب سے پہلے پنیں بائے ایئر آتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بقاعدہ طور پر اگر آپ کے ہیڈ کوارٹرز نہیں ہیں ایڈسنس کے یا یوٹیوب کے یا آپ یہ سمجھ لیں گوگل کا کوئی ہیڈ کوارٹر پاکستان میں نہیں ہے پنگلہ دیش میں نہیں ہے تو آپ کی جو لیٹرز آئیں گے جو آپ اس طرح کی پن ریسیب کریں گے اب جس طرح نہیں اس پن کو ابھی اس کو اوپن بھی نہیں کیا یہ آپ پتہ نہیں یقین کر کے ہزاروں کے ساتھ سے ایدھر پنز آتی ہیں ہم نے کبھی اوپن کر کے نہیں دیکھیں اب میں ایسے اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ادھر بندل ہو پڑا ہوا ہے اس طرح کے پنگ ٹھیک ہے میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ پن ہے یہ اگر آپ کیمرہ یہاں پر فوکس کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون ون ڈبل فائیف فور تھری جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اسے کہتا ہے یہ سکس ڈیجیٹ کا پن ہوتا ہے یہ کب آپ کو آتا ہے جب آپ کے اکاؤنٹ میں دس ڈالر ہو جاتے ہیں اور دس ڈالر کس طرح سے ہوتے ہیں جب آپ کی ویب سیٹ کے پر ٹریفک آر ہوتا ہے اور گوگل آئیڈ دکھا رہا ہوتا ہے تو گوگل اس کے عوض آپ کو دس ڈالر جتنے بھی ڈالرز بنتے ہیں ٹھیک ہے اب تو یقین کریں کہ اب اس کورس کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپنا ایرو پلین ٹھیک ہے پرسنل جیٹ بائی کیا ہوا ہے اور پرسنل جیٹ بائی کرنے کے ساتھ سے ساتھ اس پر آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یقین کریں آپ لوگ کہیں گے کہ اتنا پیسہ اس چیز کے اندر ہے یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کوئی پتا کر رہا بندلدیش سے ہیں اس کی ایک آنمی بہت سن اتنی ہیوی کونیاں ٹھیک ہے آپ قطر سے ہیں وہ دیکھنے وہ اتنے یا عرب ممالکس ہیں کیونکہ مجھے پتا کہ اس گروپ میں ایسے یوزرز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اور ایک تو ایسا یوزر بھی ہے جو یقین کریں کہ وہاں میڈکاس کرتے ہیں ٹھیک ہے میڈکاس کر شاید آپ نے کارٹون بغیرہ سنا ہوگا کہ وہاں سے بھی یوزرز نے اس کورس کو جوائن کیا ہوا ہے اب یہ جو آپ کو پن نظر آ رہی ہے یہ اب اگر آپ کے پاس ہیڈکوارٹر نہیں ہے پاکستان میں بنگلدیش میں کسی جگہ نہیں ہے تو پن کس طرح سے آتی ہیں میں نے بقاعدہ طور سے ایک پورا کا پورا اس کے اوپر یہ سمجھ رہیں کہ زیادہ نہیں تو ہم اس کے ہیڈکوارٹرز تک گئے ہیں جس جہاں سے یہ پنز آتی ہیں ٹھیک ہے بائی شپ شپ تک پہنچے ہیں بائی ایروپلین وہ بھی ہم پہنچ جائیں ٹھیک ہے جس جس تھیلے کے اندرجہ آتی ہیں اب ہوتا کیا پروسیس ہے کہ گوگل ایڈسنس والے ایک ایسینڈیا کے نام سے نا ان کا آفیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہ پنز کو کیونکہ یہ آرز ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اوڈنری پنز ٹھیک ہے اوڈنری اس وجہ سے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اسے میں تھوڑا سا کلوز کر دوں یہ پنز کا جو پروسیس ہوتا ہے نا سب سے پہلے تو آپ کے اکاؤنٹ میں دس ڈالر ہوں گے دس ڈالر اور اس کے بعد یہ پن کو کیا کرتے ہیں پن ایڈسنس والے پن ریلیس کرتے ہیں اس کے بعد یہ پن پہنچتی ہے آپ کے ہیڈکوارٹرز میں ٹھیک ہے یہ پہنچتی ہے بائی شپ اگر آپ کے ملک کے اندر اچھا اب جو یہ پن ڈاک ہوتی ہے اس سے یہ جو لیٹر ہوتا ہے یہ گوگل ایڈسنس کا اس کے اوپر کوئی بھی ٹریکنگ کوڈ یا کوئی بھی اس طرح کا پروسیس نہیں ہوتا تو اس کو وہ کہتے ہیں آرڈنری پن ٹھیک آرڈنری کا مطلب ہوتا ہے آرزی آہ یہاں پہ اس کا نام ہے آرڈنری پن ٹھیک ہے آرڈنری اب آرڈنری پن یہ یہاں پہ میں کرا کو پورا پروسیس بتاؤں اب یہ ہے آرڈنری پن اب آرڈنری پن جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آتی ہے بائی شیپ سے اور بائی ایئر سے اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی ہیڈکوارٹر گوگل کا نہیں ہے یا ایرسن کا ہیڈکوارٹر نہیں ہے اب یہ بیٹا کون ہے گوگل نے یہ ایک سمجھ لگایا ہوا ہے یہ ان کی ایک ساب سے بڑی برانچ ہے جس کا نام ہے ایس این ڈیا ٹھیک ہے اب یہ کسی نے بھی چیزیں نوٹس نہیں کی ہوں گی اور یہ آپ کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں بتائے گا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اگر کیمبرہ یہاں پہ فوکس کرتا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایس این ڈیا یہاں پہ اگر میں کوئی دکھا ہوں تو یہاں پہ آپ پڑھنا یہ دیکھو یہ اوپر ایس این ڈیا لکھا ہوا ہے اب یہ ان کی سب سے بڑی ایک برانچ ہوتی ہے جو پن کو ڈیلیور کرتی ہے اب یہ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اگر آپ کو پن ریسیو نہیں ہوتی تو اگر آپ بنگلدیس سے ہیں یو ایس اے سے ہیں یو کس ہیں اگر آپ کے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے اب باہر ایک مالک میں اول تو ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں پہ کیمبرہ فوکس کرتا ہے تو آئی ٹھنگ کیمبرہ فوکس کر رہا ہے یہ اگر آپ اوپر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ پن مطلب کہ ڈاکیوں کو کہتے ہیں یا پوسٹ آفسس کو یہ چیز وہ کہتے ہیں پلیز ریٹرن ٹو ایس اینڈیا ایل ایچ آر اب ایل ایچ آر کا مطلب ہے لاہور ٹھیک ہے آکے یہاں پہ سیٹی کا نام لکھا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان سے نہیں ہیں تو لاہور کے اندر ایس اینڈیا کا سب سے بڑا آفسس ہے تو سب سے پہلے زیمان کے چلو جتنی بھی پن آتی ہیں پاکستان کے اندر وہ ایس اینڈیا کے ترو تو لاہور کے اندر جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے جو ڈاک کا بڑا ہیڈ کوارٹر اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں آرڈنری ڈاک اب اس کو کوئی ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کا یہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوئی اگر آپ دیکھیں اب اس نمبر کے یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ آپ نے اگر آپ کو پن آپ کی نہیں مل رہی ایس اینڈیا کے افیشل ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے ان کو یہ اس جگہ پہ یہ مطلب کہ میں غلط ٹھیک ہے اور کچھ بھی نیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ کب آئی ہے یہ یہاں پہ؟ میں نے آپ بتایا بھی تھا دیکھیں دس جون دو ہزار بائیس کو پاکستان کے نو جون کو آنا شروع ہو گی تھی تو یہ میرے پس پنجی دس جون کو جس طرح ہی یہ لاہور سے آئی ہمارے ہیڈ آفیس میں ٹھیک ہے جس سے کہتا ہے کہ راولپنی جی پیو یہ بڑا اسلامباد اور راولپنی کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ آئی تو ادھر کا ایک سٹیمپ لکھا اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں دس جون آپ کی کسی بھی کنٹری سے ہیں چاہے بنگلہ دیش سے ہیں چاہے کسی بیزن سیٹی سے ہیں تو پنجز کا یہ پروسیس ہوتا ہے اور اس طرح سے پنجز کو ٹریک کیا جاتا ہے اور پنجز کو ایک اور ٹریک کرنے کا تلکہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنا ایڈریس اور پوسٹل کورڈ وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈسنس کو یہ ٹریک کرنے کے لیے آپ کا ایک پوسٹل کورڈ میڈر کرتا ہے پوسٹل کورڈ پلس سیٹی نیم اور اس کے بعد ہم ایڈریس اگر آپ کے پاس ہم ایڈریس نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اپنی کسی بھی شوپ کا ایڈریس آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شوپ اب شوپ ایڈریس اس وجہ سے آپ لوگ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ کہ شوپ کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ باز دفعہ جو بڑی دکان ہوتی ہے اس کے پر ہمارے لیٹرز رسیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے کریانی کی ہوگی یا کسی بھی جگہ کی ہوگی یا نو میٹر آپ کسی کنٹری سے بھی ہیں آپ نے سیم یہی جو ہے میتھڈ اپلائی کرنا ہے اور آپ کو آپ کی پنز رسیو ہوں گی اب پن کے اندر چین ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے جب آپ لگاتا ہے تو آپ کا ایڈریس ویریفائی ہو جاتا ہے پھر آپ بینک ایڈ کر سکتے ہیں اور بینک کے اندر پیمنٹ ایڈسن سے لے سکتے ہیں یہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ضروری ہے یہ ایڈسن سے پیمنٹ نکلوانے کے لیے ٹھیک ہے یہ جب آپ سٹارٹ اپ کرتے ہیں آپ کا اکاؤنڈ منوٹائز ہو جاتا ہے منوٹائز ہونے کے بعد اس پروسیس کو یوز کرنا پڑتا ہے تب آپ کو گوگل ایڈسن سے آپ کے بینک اکاؤنڈ میں پیمنٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں آپ نے بینک میں پیمنٹ دینے کے لیے بینک میں جس طرح آپ پیمنٹ دیتے ہیں جب آپ کے سو ڈالر آپ کے اچھا دس ڈالر تو وہ اچھا دس ڈالر وہ تھے جو آپ نے پین مانگوانی تھی آپ کا دس ڈالر کا پورا ہوا آپ کو ایک اوپشن آگیا آئی ڈی کارڈ اپنے اپلوڈ کرو آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ سائیڈ آپ نے اپلوڈ کی نیچے ایڈریس لکھا پوسٹل پورٹ سے ہی لکھا سیٹی کا نام سے ہی لکھا اور اس کے بعد پین انہوں نے ریلیز کرتی اور آپ کے ایڈریس ویریفائے ہونے کے لیے پھیل دیا گا جس طرح ہی آپ نے پین ریسیو کیا چھین ڈیجٹ کا سکھ ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے اور آپ نے وہ اس کے ادھر ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ پینیں نہیں آتی پینز آتی ہیں ریسیو ہوتی ہیں اور اگر کوئی ریئر کیسز ہو آپ کی پین ریسیو نہ ہو رہی ہو تو جو آئی ڈی کارڈ ابھی سبمیٹ کیا اسی کو آپ نے ایک بیک اپ بنا کر رکھنا ہے اور بیک اپ بنانے کے بعد آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے چار دفعہ اگر آپ کو پین ریسیو نہیں ہوتی تو آپ کا آٹومیٹک ایڈریس ویریفائے ہو جائے گا اب آ جاتی ہے بات یہاں پہ کہ پین کا پروسیس ہو گیا اب آپ کا جس وقت سوڈ آزر کا تھریشولڈ ہوگا ان کا ایک نا تھریشولڈ کا سسٹم ہے تھریشولڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پیمنٹ کی اماؤنٹ ہے وہ اگر سوڈ آزر ہو گیا ٹھیک ہے مان کے چلو کہ وہ سوڈ آزر ہے یہ نیزے کلر کی پٹی ایک ہوتی ہے اور اس پٹی کو ہم بولتے ہیں تھریشولڈ اب اس تھریشولڈ کو یہ سمجھو کہ جب سوڈ آزر ہوں گے تو آپ کی یہ کیا ہوگی بلو ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکیں گے بینک ایڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے بینک ایڈ تب ہوگا ادروائز کوئی چانس ہی نہیں ہے اگر آپ یوکے کنٹری سے ہیں اور یوکے کنٹری کے بعد آپ نے اپنا بینک ایڈ کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی کنٹری یوکے ہے اب یوکے کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جی بی پی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے بریٹش پاؤنڈ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی بی پی اب یہ اسی جی بی پی جب ہوں گے تو آپ کی یہ تھریشولڈ بلو ہو جائے گی اور اگر آپ یوکے کا کوئی بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا پی اونیر اکاؤنٹ لگے گا اب پی اونیر جو پاکستان میں رہتے ہیں یوزر وہ ایزی جی جیز کیش اپلیکیشن کو اپن کرنے کے بعد اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس نے جیز کیش اپلیکیشن کو اپن کیا تو جیز کیش اپلیکیشن ایک اوپشن دیتی ہے اس اوپشن کا نام ہے مذہب کے جس طرح اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں پی اونیر ٹھیک ہے اس کے اندر اپن کریں گے تو پی اونیر کی اٹیشمنٹ ساتھ لیکھی ہوگی ٹھیک ہے یہ پی اونیر ہے سوری یا آئی تنگ سپیلنگ میسٹیک ہو گیا پی اونیر ہے یا پی اونیر اچھا یہ پی اونیر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جیز کیش سے بناتا ہے جیز کی اپلیکیشن کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اچھا جیز کیش اب اس کو بھی یہ بھی ویریفکیشن مانگتا ہے یہ ویریفکیشن اس طرح سے مانگتا ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ پی اچھا بینک کی سٹیٹمنٹ جو جس کو ریسی پائنٹ بولتے ہیں جس کے اوپر آپ کے بینک کے کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو وہ آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں تو یہ آپ کا پی اونیر ویریفائیڈ ہو رہی تھا اور ویریفائیڈ ہونے کے بعد آپ نے اپنے جیز کیش کے اندر بھی پیسے پاکستانی یوزر اس کو ویترڈ را کر سکتا ہے تو یہ ہوتا ہے پروسس ایک سیمپل سا کہ آپ جیز کیش اور جیز کیش کے طرح پی اونیر بنا سکتے ہیں اور پی اونیر کو کیا کام کر سکتے ہیں اس کے طرح پی اونیر دے سکتے ہیں اب بینک کی سٹیٹمنٹ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایک اپنا وہ ہوتا ہے لیٹر پیڈ شوپ کا لیٹر پیڈ ہوتا ہے یا رینٹل کوئی بھی لیٹر پیڈ خود ہی بنا کے اس کو ایک یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی ڈیزائنر کے پاس کے آپ نے کہا کہ مجھے ایک اگریمنٹ بنا دے فیکس آئی اس کے پر آپ کا نام لکھا ہوگا اور وہ بنانے بنانے پر جس طرح بنا کے آپ سبمنٹ کریں گے آپ کا پی اونیر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں تو کوشش کریں گے جو بینک ہوگا کوئی بھی بینک ہو بس آپ کے نام پر ہو تو یہ آپ اٹومیٹک اسی وقت ویریفائیڈ ہو جاتا ہے تقریبا 24 کنٹے کے اندر تو آپ پھر جیز کیش میں اگر آپ یوکے کا اکاؤنٹو یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی پیمنٹ پی اونیر کے تھرو جیز کیش کے اندر ویٹڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادروائز کیا چیز ہے ایک اور سسٹم بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی پیمنٹ کو ریسیب کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دا دیتا ہوں اچھا ایک اور سسٹم بھی یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس مان کے جو بینک بھی نہیں ہے پیونیر کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ میرا بینک یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میرا اکاؤنٹ کیوں اچھا اب میرا اکاؤنٹ اپ کیوں یوز کریں گے یہ سب سپیشل گفر اپنے کورس والوں کے ہی ہے کورس والوں کے لیے ہی ہے کیونکہ اس کی بجئے ریزن یہ کہ میرے بینک کے اندر کیونکہ اگر تک ایک بڑا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کو روڑوں بھی آ جائیں یا لاکھوں بھی آ جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ میرے اکاؤنٹ میں جس طرح پیمنٹ آتی ہے وہ تقریباً سیمٹی ٹو آر سے یہ بہتر کنٹوں سے لے کہ بہتر کمیٹر کیا رہے ہیں تو ایک سو چوبیس کنٹوں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو چوبیس کنٹوں میں سوری بہتر کنٹ بہتر پیمنٹ جو ہے میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے اب پیمنٹ اتنا لیٹ کیوں بہتر ہے جب آپ کو بھی بتا کہ جب گوگل پیمنٹ بھیجتا ہے وہ بھیج دیتا ہے آپ پاکستان سے بھگردیش سے یو ایسے سے سے اول تو آپ کے پاس اپنے اکاؤنٹس ہوں گے اگر آپ کے پاس اپنے اکاؤنٹ نہیں تو میرے اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں جن کے اندر ٹوٹی بھی کام ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ یہ تقریباً جو بینک والے ٹیکسز کاٹتے ہیں اور جو پیونیر والے ٹیکسز کاٹتے ہیں یہ تقریباً ہے جتنی بھی اماؤنٹ آتی ہے اس کا سیون پرسنٹ ٹیکس کاٹتے ہیں سیون پرسنٹ ٹیکس اب یہ ٹیکس کٹنے کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے وہ میں آپ کو ریسپائٹ دکھا دیئے کروں گا تو آپ اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں یہ کوئی مطلب کہ اس میں اتنا نہیں ہے میں کیوں کہ ریسپائٹ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں مل جاتی ہے اب خیر یہ چیز تو ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میسے اریز کر دیں گے ہوں اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی ہوگی تو وہ مجھ کو ڈیریکٹ میسیج یا کال کر کے مجھ سے رائے جائے سکتا ہے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا آج بھی کچھ ایسے یوزر ہیں کچھ ایسے بھائی ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھے لیکن ملاقات نہیں ہو پائی آپ کو بھی بتا کہ انسان کی مصروفیت کافی ہوتی ہے ایک انسان کے منع کرنے کے باوجود بھی کوئی یوزر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ ایسے ہی واپس چلا جاتا ہے تو بھائی وہ اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ ایک چیز سے منع کیا ہوتا ہے جس چیز سے منع کیا جائے انسان کو رہ جانا چاہیے اچھا خیر آپ اس چیز کو تو چھوڑتے ہیں سات پرسنٹ جو ٹیکس ہے اس ٹیکس کو یہ ٹیکس وہ ہوتا ہے اب انڈیا کے اپنے قوانین ہیں بنگلہ دیش کے اپنے ہیں امریکہ کے یو ایسے کے اپنے لاز ہیں ٹیک ہے ان لاز کے اوپر وہ ہوتا ہے جب آپ کی پیمٹ آپ کو رسیب ہوتی ہے تو آپ کو ٹیکس لگتا ہے جو ٹیکس لگتا ہے وہ آپ کی سامنے ہوتا ہے یا آپ کے بینک کے اندر جو پیمٹس آتی ہیں وہ آپ ساکو نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹیک ہے تو اب میں آپ کو ایک ملک چیز یہ بتاتا چلوں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اچھا اب یو ایسے اور یو کیا نا گوگل ایسنس کے اندر ہی ایک فارم ہے اور وہ اکثر تو جسے ہم آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس فارم ٹیکس فارم فیل کرنے کے لیے میری یوٹیوب کے پر ویڈیوز پڑھی ہیں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو میں مینچن کر دیتا ہوں اور یہ سکرین پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس فارم کو کس طرح سے فیل کرنا ہے اب اس فارم کو جو فیل نہیں کرتا اس کے لیے جو یوزر یو ایسے سے آؤٹ او یو ایسے ہے ٹھیک ہے یو ایسے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو فارم اس کے فارم کا نام ہے ڈبلیو ایٹ بین ٹھیک ہے ڈبلیو ایٹ بین فارم ہے وہ اب ڈبلیو ایٹ بین فارم اکثر لگتا اس وقت ہے جب یو ایسے کی جس کی گورنمنٹ ہے جی ٹھیک ہے کوئی بھی حکومت ہے وہ آپ کو اس وقت آپ کو یہ ٹیکس ارگارڈ کرتی ہے ہے جب آپ یو ایسے سے باہر کے ریزیڈنس ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اشتہارات چل رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جو بڑی بڑی سکرین پر چلتا ہے بڑے یوٹیوب چینلز پر چلتا ہے ان کی جو کمانین کے مطابق جو یوٹیوب کا ٹیکس ہے یہ صرف ڈبلیو ایٹ بین اس کے لیے جوجود ہوتا ہے اگر کوئی فارم یہ فیل نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میرا ویب سائٹ کا ٹیکس بھی کٹ گیا تو بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے کوئی ویب سائٹ کا ٹیکس نہیں کرتا صرف بڑی سکرین کے اوپر جو جلتا ہے وہ آپ کا ٹیکس کرتا ہے میں بھی آپ کو دکھا بھی ڈھونگا وہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر میں آپ کو سکرین پہ جب آپ کو میں نے دکھانا ہے سکرین کے اوپر تو وہ آپ سارے سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے اب ایڈسنس آپ کو میں آرڈی بتا چکا ہوں ایڈسنس کا جو اپنا ہے سمپل گوگل میں سارچ کرتے ہیں ایڈسنس تو ایڈسنس اوپمن ہو جائے گا خیر چلی یہ تو ہو گیا آج کا جو تھا یہ ٹپک تو ہو گیا ایڈسنس کے بارے میں اب یہ وہ چیزیں تھی جس کے تھو آپ کیا کر سکتے ہیں پیمنٹس کو ریسیو کر سکتے ہیں پیمنٹس لینڈین کر سکتے ہیں اور ٹیکس کا جو ہے وہ لینڈین کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں یہاں پہ اب ایک چیز آپ نے یہ چیز ذمیشہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بلوگ ہوگا یہ سمجھیں بلوگ ہے بلوگ کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ایسا اکاؤنٹ آہ سوری بلوگ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہونا چاہیے ایڈریس ویریفائیڈ جیسی کہتے ہیں اور اس کے بعد بس بینک یہ تین چیزیں ہیں تو آپ کا یہ ایڈسنس اکاؤنٹ مکمل ہے کیونکہ اس کے اوپر ایڈس نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ اکاؤنٹ یہ ایڈریس ویریفکیشن کے لیے اچھا یہ سارا جو پروسیس ہے یہ سارا بیسک سے بیسک کے یوزر کے لیے لیکن ان اس کے اندر آپ کو بھی وہ باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے جو ایڈوانس ریول کے لوگ ہیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں آپ لوگوں کو نہ پتا ہو تو اس وجہ سے میں بیسک سے پڑھا رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے بھی اس چیز کا پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایڈریس ویریفائیڈ جب یہ آپ کا ایڈریس ویریفائی ہوگا تو یہ آپ کو ہی پین ویریفکیشن کو پھرن دے دے گا اور یہ جو بینک ہے آپ کا بینک آپ کا ایڈ ہونا ضروری ہے کوئی بینک ہے تو وہ آپ کا ایڈ ہونا ضروری ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں چاہے آپ کوئی بھی ہے وہ آپ نے سمپل آئی بی این اور جو ان کا پروسیس ہوتا ہے وہ میں آپ کو ایڈ کرنا بھی اسکھا دوں گا تو یہ تین چیزیں ہیں تو آپ کی ویب سائٹ مکمل ہے اب چلھتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور اس کے بعد بتاتے ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب سکرین کی طرف چلیتے ہیں تو یہاں رکھائے ہو آپ تو عام دو صبح سمجھ آگیا ہوگا جی ہاں تو اب ہم پی سی کی سکرین کی طرف آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل فون کے اندر آل ریڈی کروم انسٹالڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ جتنے بھی انڈرویڈ یوزر ہیں وہ ان کا جو آنر ہے وہ ایک ہی ہے وہ گوگل ہے اور گوگل کا جتنا بھی آپ نے دیکھ ہوگا کہ جتنی بھی یو آئی ہے جتنی بھی تھیم چال رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے انڈرویڈ فون میں گوگل کی ہی چال رہی ہیں جس کو آپ انڈرویڈ بولتے ہو ٹھیک ہے انڈرویڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انڈرویڈ انڈرویڈ ہر فون کے اندر ہے ٹھیک ہے سوائے ہواوے اور آئی فون کے اندر کیونکہ ہواوے کا اپنا ہے اور بلیک بیری کا بھی اپنا ہے اور اس کے بعد آئی فون کا بھی اپنا ہے ان کے سوا چیتنے بھی فونز ہیں ان کے اندر گوگل کا ہی سوٹویئر جل رہا ہے جس کو آپ انڈرویڈ بولتے ہو تو خیر آپ کے فون کے اندر جو گوگل ہے وہ آلریڈی انسٹال لیتا ہے ٹھیک ہے کروم جس کو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے پیسیز کے اندر اگر نہیں انسٹال کیا ہوا تو آپ لیٹیسٹ ورجن انسٹال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے یہاں پہ یہ اوپر ایک اوپشن نظر آر رہ گا اگر آپ موبائل میں دیکھیں گے تب ہی آپ کو یہ وہاں پہ بھی نظر آر رہ گا یہاں پہ اپنے سمپل ایڈسنس آپ نے لیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتا چلوں کہ جس طرح آپ ایڈسنس کے پر کلک کر گئے نا یہاں پہ ایڈسنس لکھیں گے ایڈسنس لیوگین یا سائن آپ لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سائن آپ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈسن سائن اپ جس کے پر یہاں پہ جس طرح یہاں آپ کلک کرتے ہیں اور کیونکہ جو میری آئیڈی ہے میں اس کی طرح جس طرح میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ اس پیج بھی جاتا ٹھیک ہے میں اسے کروس کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سیمپل یہ جس طرح ہی آپ سائن اپ کے پر کلک کریں گے یا ایڈسنس ڈوٹ کوم لکھ کے آتے ہیں مثال کے طور پر ایڈسنس پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ getting started دیکھو گا یہ دیکھیں ایڈسنس آر منہی سٹارٹ اس طرح کا ڈیش بورڈ آئے گا جس طرح یہ آپ sign in کریں گے تو آپ کو automatically اس پیج پہ لے آئے گا یا جس طرح یہ آپ get started کریں گے تو آپ کو اس پیج پہ لے آئے گا اب پھر سے یاد رکھنا ایڈسنس جو بلکل بیسکس ہے جن کو ایڈسنس کا پتہ بھی نہیں ہے تو وہ simple ایڈسنس سائنہ پہ لکھیں گے گوگل کروم میں جا کے اور اس کے بعد start کا یہ اس طرح کا کچھ لکھ ہوا آئے گا ٹھیک ہے جس میں ڈی ٹی پی ایس سلیش اور اس کے بعد ڈیو 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 ڈاٹ گوگل ڈاٹ کوم اور اس کے بعد ایڈسنس اور اس کے ساتھ start یہ چیز آپ نے notice رکھنے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو پھر سے ایک دکھا دیتا ہوں اس طرح کا کچھ لکھ ہوا آ رہا ہے جس طرح یہ ہم کلک کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اب simple ایک اور طریقہ جس طرح یہ آپ سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد جس طرح get started کریں گے تو آپ کو اس option پہ لائے گا اب بہت سارے یوزر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ اپنی سی پی سی کو کس طرح سے increase کرتے ہیں اور گوگل ایڈسنس کھون سی کٹیگوری کو سیلیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ وہ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرہ آپ لوگوں کو کسی چیز کبھی نہیں بتا ابھی تک صحیح اگر میں صحیح بات کروں نا تو سیمپل یہاں پہ نیچے یہاں پہ یہ دیکھو دیکھا ہوا ڈرائیور سکرول کر کے آپ نے نیچے آنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جس طرح یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ دیکھا ہوتا ہے see how much you could earn from ڈسنس اب مجھے نہیں پتا کہ یار آپ لوگ اس کورس کا پتہ نہیں صحیح طرح use کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے ہو لیکن یقین کرو یہ آپ کو بہت زیادہ بنیفیڑ دے گا کیونکہ آج بلکل بیسک سے بات آ رہی ہے تو میں بیسک سے ہی لے کے چلوں گا کیونکہ جتنے بھی ایسے یوزر ہیں جن کو بیسک سے کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو ان کو بتانا ضروری ہے اگر آپ کو کہیں بھائی اگر کوئی بیسک سے جس نے کورس بھائی کے ہوئے اس کو وہاں پہ ایشو آ رہا ہے تو وہ مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے اب آپ مجھ سے پوچھتے ہو جو ایڈوانس ویبل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی بھی بریازم ہے جس سے آپ ایٹر آنٹیکیا کوئی بھی ایراء ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں ایشیا سے ہوں ٹھیک ہے ایشیا سے ہوں میڈل ہیسٹری ہے کسی کنٹری سے بھی ہاں تو ایشیا اور پیسفک کنٹری سے ڈکرنی ہے اس کے بعد جو آپ نے کٹیگری سےڈک کرنی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے فائنانس پسند ہے فائنانس سے پہلے ایک اور میں سیڈک کرتا ہوں مجھے آٹس ویہیکلز پسند ہے میں کلکلیٹ کرتا ہوں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ منتوی اگر پچاس ہزار ویوز ہوں تو میں آپ کو اتنے زیادہ ڈالرز دوں گا ٹھیک ہے پچاس ہزار ویوز پہ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ویوز اور وہ جو ویب سائٹ ہو وہ اس کی بنیادیں ہی بیسک سے ہی وہ آٹوز اینڈ ویہیکلز پہ اپروو ہوئی ہو ویب سائٹ تو میں اس کو اتنے ڈالر پچاس ہزار ویوز پہ دوں گا ابھی یہ äl ہے یہ جائے گا ٹھیک ہے یہ پانچ لیٹھ میک بیوز ہیں میں پانچ لک کی بجائے یہاں سوٹ ہو کرتا ہوں curt ہے یہ یہاں پہ ریک ہو گیا اگر یہاں پہس پہ کر رہے گا یہ этиaru nasing ڈالریٹھ ویک pulch میں اسے کم کرتے ہیں آج اتنے کر رہتے ہیں اب اگر اتنے جاتے ہیں یہ بھی کم ہے پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو شاید صحیح طرح سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں تو یہ ریوینیو ابھی بھی کم ہے یقین کرے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کچھ آپ کے آنکو سامنے پھر آپ کچھ گین آئے گا یہ ریوینیو بہت سارا یہ بہت کام ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ اگر پچاس مانکے چلو آپ کے لئے کیونکہ آپ بالکل بیسک سے ہیں تو آپ کو بیسک سے ہی بتا جائے گھر پچاس ہزار پیوز داتے ہیں ٹھیک ہے اور پچاس ہزار پیوز پہ اگر آپ کو چھے ہزار ڈالر ملتا ہے تو کیا آپ کو وہ چھپتا ہے آپ کیوں نہیں کام کرتے آپ لوگ ایک تو ایسے ہو نکم میں یقین کرو یہ صرف ان یوزر کو جن یوزر کو کام کا پتہ ہی نہیں ہے جن کو لوگ صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتے تو بھائی یہ سپیشل صرف ان کے لئے آپ کی یقین کرے مجھے ابھی یہاں پہ حالکہ کمرہ بھی ٹھنڈا ہے پھر یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ کہ یار آپ ہر بات کو فوکس کریں انشاءاللہ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا کہ یار واقعی آپ نے غلط گائیڈ کیا تھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے فائنس کی کٹیگری اب فائنس کی کٹیگری سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ لا والے آرٹیکلز ہوں بھائی فائنس میں آگے اتنی ڈیمانڈز اور اتنی کٹیگریز ڈیفرنٹ ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنا مواد پڑا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ سارچ کر سکتے ہو آپ کے ذہن میں کیا بات نہیں بیٹھتی جو لاس کا ہے وہ بھی فائنس میں آ جاتا ہے جو کاؤنٹنٹ کا ہے کام وہ بھی فائنس میں آ جاتا ہے جو بینکنگ کا ہے وہ بھی فائنس میں آ جاتا ہے یار اتنے سارے کام فائنس میں آ جاتا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی ویب سائٹ اپروو کرواؤ اوریجنل کنٹینٹ پر اپروو کرواؤ جو اگر آپ نے لانگ ٹائم کے لیے لے کے چلنا ہے اب یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ بلکل بنیادی چیز ہے تو اس وقت سے بتا رہا ہوں جو آگے ایڈوانس لیول کا کام ہے جو ہر ہفتے آپ نے کمانے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اگری کلاسز کے اندر کیونکہ یہ تو بلکل بیسک سے وہ باتیں ہیں اور یہ وہ بنیادی باتیں ہیں یہ ذہن میں رکھنا یہ وہ کام نہیں ہے جو مطلب کہ آپ ہر ہفتے کماؤ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے آپ ہر مینہ سے کماؤ گے لیکن میں کرتا ہوں کہ بہت آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے اور یہ بتانا میرا فرض بنتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آتے ہیں فائنائنس پہ آپ کلکولیٹ کرتے ہیں جی پچاس ہزار ویوز کے اوپر پندرہ ہزار ڈالر آپ گوگل تو چھوٹ نہیں نہ بہتا اب اگر یہ آپ مجھے کہہ دو کہ بھائی گوگل بھی چھوٹ بہتا ہے تو چھوٹے بے خود آگے گانا تب اب اس کو تو مانتے ہو نا یہ بھائی گوگل خود یہ افیشل بھائی گوگل ان کی ویب سائٹ ہے وہ ہی بتا رہے ہیں اب یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں چھوٹا رہا اب اگر پچاس ہزار ویوز کے پس ہے میں کرتا ہوں یہ دو 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 درہوز ہوگا یہ تین یہ میں یہاں پہ دس درہوز کرتا ہوں ایک سیکنڈ یا دس درہوز کو چھوڑا میں کرتا ہوں یہاں پہ کچاس درہوز تھے میں کہتا ہوں کہ آپ نے پانچ درہوز کرتا رکھا ہوا ہے ماں میں اچھا یہ دیکھیں اب یہ آپ صرف چیک کریں کہ یہ ریوینیوں کتنی ہیں اگر آپ کو اتنی ویوز آتے ہیں اور وہ بھی جانئے ان طریقے سے ویوز اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ بنتی ہیں ہنڈرڈ ایک لاکھ ڈالر سے باویا آئی تنگ اگر میں صحیح ہوں تو بھائی ایک لاکھ پچاس لاکھ سات سو ناتیس ڈالر یہ بنتے ہیں اور اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو کیا چکتے ہیں مجھے یہ ذرا اس بات کا جواب دیں تو بھائی آپ کیوں نہیں کام کرتے اس پر ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے سٹارٹ کس طرح سے لینا ہے اب جو بیسک سے لوگ ہیں یہ ایڈوانس ریول کے جتنے بھی یوزر تھے یہ صرف بات ہیں ان کے لئے ہیں بیسک والوں کے لئے نہیں ہیں لیکن بیسک والے بھی اس سے وہ کہتا ہے نا کہ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایڈوانس ریول کے لوگ یہ کلتی ہیں کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو آپ اچھا اب آتی ہے بات کہ اس کٹکری کو گر آپ پک کر رہے ہیں تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہمارکیٹ ہے بھائی ڈیمانڈ دنیا میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر بندے کو اس کی نیڈ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ کہ اگر آپ کہتا ہوں کہ مجھے یوز ٹریفک چاہیے نا ملینز کے حساب سے پھر وہ کٹکری ہے انٹرٹینمنٹ کی یہاں پہ میں دکھاتا ہوں انٹرٹینمنٹ کی کٹکری کوئی ہوگی یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہ دیکھ آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ اس کی بہت کام ہے اب اس کے پچاس ہزار پیوز پہ آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ اگر چینین ویوز آتے ہیں تو وہ چونتیس سو ڈالر بنتے ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ایشی میں آتی ہے انڈیا اور پاکستان میں تو بھائی آپ لوگ کما سکتے ہیں اور اگر دیکھیں آپ یو ایسی یہ یوزر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کٹری کے یوزر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس حساب سے اگر ہمارے پاس یہ نورت امریکہ سے آتا ہے نا اور میں وہی فائنانس پہ جال رہا تھا ہوں میں کلکلیٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ پہلے پچاس دربیوز پہ پندرہ مل رہا تھا اب یہاں پہ انیس مل رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں نورت امریکہ سے کوئی یوزر کی وجہ ساؤت امریکہ سے آتا ہے تو کلکلیٹ کرتا ہوں دیکھیں یہ اتنا ملے گا ٹھیک ہے بارہ ہزار ڈالر ملے گا اور اگر اسے کہتے ہیں میں یہاں پہ یورپ کرتا ہوں اور کلکلیٹ کرتا ہوں تو یورپ میں ہمیں گیارہ ہزار ڈالر ملے گا اور نورت امریکہ میں سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب نورت امریکہ پہ میں کلک کرتا ہوں نورت امریکہ کے وزیٹر میرے پاس آیا اور میں پھر آٹوز اینڈ وہیکلز پہ جاتا ہوں ابھی اور بھی یار میں نے بھی اور اوپن کر کے نہیں چیک کروائی یہ دیکھیں پانچ ہزار پانچ سو بیس ڈالر آپ کو ملے ہے تو اس کے سوا اگر آپ کے آٹس انڈ انٹرٹینمنٹ والی کٹیگری میں آتے ہیں تو پھر تینزار تینزار تھوڑا بہت ڈفرنس ہے لیکن اگر وزیٹر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے یو ایسے سے وزیٹر آ رہے تو آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اور اگر یو ایسے سے وزیٹر نہیں آ رہا تو آپ کو پھر بھی بینیفیٹ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اورگینک کام کرنا ہے تو اچھا خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے آپ کٹیگری یہاں سے اپنی مرزی سے چون کے پھر اس کے اوپر اس حساب سے کام کر سکتے ہیں اب اب جس طرح یہاں سٹارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ آپ کو اس پیچ پہ لے آئے گا آپ نے جو بھی ویب سائٹ یا جو بھی بلوگ کو کریٹ کیا ہوگا وہ جب یہاں پہ ڈالیں گے اور ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ییس پہ کلک کر دینا ہے ییس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ای میلز وغیرہ پھیجتا رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آئی ہیو ریڈ دے ایگریمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹارٹ چوزنگ ایڈسنس پہ کلک کر دینا ہے کیونکہ میرا اس کے پر آل ریڈی یوٹیوب کا ایڈسنس اپروڈ ہے تو میرا یہ کیا ہو گیا مجھے یہاں پہ وہ کنٹری نہیں دکھا رہا ہے یہاں پہ اس چکل کا کنٹری کا وہ ایک پیج دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں چلا آتا ہوں کہ جس وقت یہ اکاؤنٹ کو اچھا یہاں پہ تو میں نے ویب سائٹ ایڈ کر دی تھی نا یہ دیکھیں یہاں پہ ویب سائٹ کا لنکھ ڈالینا ہے ابھی تو ہمارے پاس ویب سائٹ نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا سکھاؤں گا اب ویب سائٹ کس طرح کی ہوتی ہے مانکے چلو یہ میری ایک ویب سائٹ ہے مانکے چلو یہ میری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ گوگل کے اوپر میرے کچھ آئیڈنٹی بنی ہوئی ہے میں نے اپنی ویب سائٹ کے پر کلک کر دیا اب یہ جو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ اچھا یہ جو ہے یہ آپ کا برینڈ نیم ہوتا ہے اب برینڈ نیم سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ میری اس کی آونرشپ جو ہے وہ میرے پاس ہے یہ ڈومین نیم ہے ڈومین نیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہے اس کو بولتے ہیں ڈومین اور اچھا یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ڈومین ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتی ہے یہ جو ڈوٹ کے آگے extension لگی ہوئی ہے جس طرح اب یہ سمجھو کہ ڈوٹ کوم ہو گیا ڈوٹ ڈوٹ نیٹ ہو گیا یہ تین بڑی official جو ہیں یہ extensions ہیں اسی کہتے ہیں ڈی 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 سے مراد ہوتا ہے ڈوٹ 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 ڈومین ٹھیک ہے ڈوٹ ڈوٹ ڈومین میں سب سے پہلے نمبر پہ ڈوٹ کوم آتا ہے دوسرے نمبر پہ ڈوٹ نیٹ آتا ہے تیسرے نمبر پہ ڈوٹ ڈوٹ آر جی آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو باتا کہ wikipedia اچھا ڈوٹ آر جی کا مطلب ہوتا ہے non welfare organization بغیر کوئی پیسے لیے لوگوں کی خدمت کرنا اسے کہتا ہے non welfare organization وہ آپ کسی ترکی بھی کر سکتے ہیں wikipedia کو دیکھ لو اب میں wikipedia پہ آ جاتا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں ان کی extension کونسی لگی ہویا یہ ڈوٹ کوم مال جگی گیا اب یہ دیکھو یہ ڈوٹ کوم ٹھیک ہے اب wikipedia کے اوپر ہزاروں کروڑوں کے ساتھ سے لاکھوں کے ساتھ سے users کی information اس کے اوپر پڑی ہویا اور ان انہیں languages میں بھی available ہے اب اس کے پر دیکھیں اتنے articles پڑے ہیں اور یہ تقریباً ہے چھے لاکھ سوری ہزار دس ہزار 64 64 آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھے لاکھ کے قریب articles انگلیش میں بڑے ہیں اور آگے بہت یار میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہیں کسیر تعداد میں ان کے پاس ڈیٹا پڑا ہے اب یہ کیا ہے یہ لوگوں کی خدمت کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی organization سیٹ کی ہوئی ہے اور organization بالکل مفت میں کام کر دیا ان کو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں صرف اور کچھ نے اب جو ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کہ ان کو بڑی بڑی companies ہوگی انہوں نے اپنا ڈونیٹ کا بٹن دی ہوگا یہاں پہ wikipedia ڈونیٹ یہاں پہ i think یہاں پہ wikipedia ڈونیٹ میں رکھتا ہوں اچھا ان کو لوگ اس طرح سے اب ویب سائٹ کا چوز کرنا نا ہمارا اپنا کام آتا ہے کہ ہم نے کون سی بنانی ہے کون اسی نہیں اور wikipedia ڈونیٹ اچھے ڈونیٹ اچھے ڈونیٹ اچھے دیکھیں ڈونیٹ ڈوٹ ویکی میڈیا ڈوٹ وارج اب یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ wikipedia کو کیا کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اب میں کہتا کہ میں بائیس ہزار پر ڈونیٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ڈونیٹ بائی مائی کریڈٹ کارڈ اب جس طرح میں اس کو کریڈٹ کارڈ سے کروں گا تو یہاں پہ اپنے نیم راسٹ ایمیل اور یہاں پہ اپنا کریڈٹ کارڈ کا وہ سب کو سیڈ کرنے کے بعد ان کو یہ اماؤنٹ چلے جائے گی اب ان کو بڑی بڑی کمپنیز ڈونیٹ کرتی ہیں سب سے پہلے بڑی کمپنیز کا نام مائیکرو سوکھ سیکنڈ نمبر پہ گوگل اور تھرڈ نمبر پہ یار میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے جو اونر ہیں ایلون مسک جیسے لوگوں کہ وہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں اب آ جاتی یہ بات اب آپ کا کام اچھا ہو لوگ آپ کو ڈونیٹ کریں گے آپ لوگوں کی فضا ہو بیبوت کیلئے کام کرو سیکنڈ نمبر پہ آ جاتی ہے جو ڈوٹ نیٹ اچھا ڈوٹ نیٹ کا مطلب کہ پتہ کیا ہوتا ہے ڈوٹ نیٹ کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ بنائی اس کی اس کا جو ڈومین ہے اس کا برینڈ نیم ہے وہ جس طرح ہی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ میں کہتا ہوں کہ ڈوٹ نیٹ میں ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ ڈوٹ نیٹ میڈیا میڈیا ڈوٹ نیٹ میڈیا ڈوٹ نیٹ میڈیا ڈوٹ نیٹ اچھا میڈیا ڈوٹ نیٹ اب یہ ڈوٹ نیٹ کا مطلب ہوتا ہے نیٹ ورک اب جس نے اپنی پوری پوری کوئی مثال کے طور پر ایڈ نیٹ ورک بنانا ہو یا کچھ اور process کرنا ہو تو وہ ڈوٹ نیٹ کے ڈومینز کو جیوز کرنا یہ کوئی نیٹ ورک ٹائپ بنانا ہو تو وہ ان کو جیوز کرتا ہے یعنی میں کرتا ہوں سپیڈ اب میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ بتاتی ہے ٹھیک ہے سپیڈ ٹیسٹ اب اس کا نام ہے سپیڈ ٹیسٹ بائی نیٹ انٹرنیٹ کی سپیڈ بتاتی ہے میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پاورڈ بائی اور سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکلا یہ کوئی آئی تک بنگلہ دیش یا پتہ نہیں کس کمپنی کی یہ ایک نیٹ ورک ہے یہ ہے اب آپ کو کیا بتاتی ہے آپ کو جو انٹرنیٹ چال رہا ہے اس کو فیچ کر کے اس کی سپیڈ بتاتی ہے تو یہ ایک پورا پورا نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اب وہ جتنے بھی یوزر ہیں ان کے پتہ نہیں ملینز کے اندر ان کے یوزر ہیں اب آجاتی یہ بات ڈوٹ کوم ڈوٹ کوم کا ہے ٹھیک ہے گوگل آ جاتا ہوں یہ دیکھیں گوگل کے پر کلک کروں گا تو یہ گوگل ڈوٹ کوم آ گیا ٹھیک ہے اب ڈوٹ کوم تو ہوتی یہ کمرشل اب آپ نے ایک کچھ ایسی ڈومینز دیکھیں ہوں گی جو ڈوٹ کوم ڈوٹ کوم ڈوٹ آر جی میں ہوں گی ڈوٹ کوم ڈوٹ نیٹ اچھا ڈوٹ کوم ڈوٹ کوم ڈوٹ آئی این یا ڈوٹ آئی این جو جن ویب سائٹس کے ساتھ ویگا ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ڈوٹ پی کے یہ پاکستان کو پرموٹ کر رہی ہے یہ ڈومین اور ڈوٹ آئین وہ انڈیا کی ڈومین ہوگی وہ سپیسیفک کنٹریز میں رینک کرنے کے لیے ان ڈومینز کو یوز کیا جاتا ہے یہ کنٹری وائز ڈومین رینک ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے دو روپے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک انصاف عمران خواہ یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اب ان کی ویب سائٹ ہے انصاف ڈوٹ پیک ان کے آگے کوئی ڈوٹ کوم نہیں لگوا ڈوٹ پیک نہیں لگوا تو یہ کس میں رینک ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر رینک ہو رہی ہے تو یہ چیز ہے اور یہ چیز بتانا میرا فرض بنتا ہے ایک چیز تاکہ آپ ایک ایک یوزر بیسک سے سمجھ پھائے اب یہ تو آپ سمجھ گیا ہے نا یہ extension ہوتی ہے اور یہ ملتی کانس ہیں ان کی کیا قیمت ہوتی ہے ان کی کوئی charges ہوتے ہیں تو یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ان کی کیا قیمت ہوتی ہے اور ان کو بائی کس طرح سکھیا جاتا ہے اب اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہے ہوسٹر پی کے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈوٹ پی کے میں لینا ہے میں یہ اس طرح کا ہوسٹر پی کے لکھو آئے گا ہوسٹر پی کے ایک ہوسٹنگ اور ڈومین پروائیڈر بہت بڑی کمپنیز ہیں یہ آپ کو بہت بڑی کمپنیز رائی نیم چیپ کوڈ ایڈی اور یہ ہوسٹنگر یہ بڑی جو بڑی کمپنیز ہیں یہ آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں ایک سال کے ٹیکس کے اوپر جو ڈومین کا ٹیکس آتا ہے اور ان کا مارچن نکال کے یہ آپ کو جو آپ کا نیم ہوتا جو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اگر وہ آویلیبل ہے اس کی ایکسٹینشن تو یہ آپ کو وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتا چلوں کہ ہوسٹر پی کے کو میں اگر لوگن کرتا ہوں تو اس کا ڈیشپورٹ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹیک ہے میں پہلے تو ہوم پہ آ جاتا ہوں ہاں ہوم پہ آنے سے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوسٹر پی کے ڈوٹ کم ٹیک ہے اب انہوں نے پی کے ادھر آگا ہے وہ لیکن یہ آگے انہوں نے ڈوٹ کم ان کی ایکسٹینشن ڈوٹ کم ہے ورلڈ وائیڈ چاہل رہی ہے پاکستان سے بھائر بھی جو ہے وہ چاہل رہی ہے اور ان کی جو ریسنٹ کلائن تھے وہ یہ ٹیک ہے وہ یہ ہیں اب ہم نے ڈویین کس طرح سے بھائی کرنا پاکستان سے وہ آپ نے یہاں پہ ڈویین ریجسٹریشن پہ آ جانا ہے ٹیک ہے پی کے ڈویین چاہیے یا جو بھی مثال کی طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ڈویین ریجسٹریشن گروہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک اٹھنے ڈویین چاہیے میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈویین چاہیے یہ ڈوٹ کم میں چاہیے جس طرح میں انٹر کروں گا یا سرچ بٹن کے پر کلک کروں گا مجھے اس پیج پہ لے آئے گا میں نے کیونکہ انٹرپریس کر دیا تھا تو اس وجہ سے مجھے اس پیج پہ لے گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کن ریجلیشن یہ جو ڈویین ہے یہ پڑا ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اب اگر میں نیم چیپ پہ جاتا ہوں جو وائیڈ وائیڈ بہت بڑی کمپنی ہے کیونکہ نیم چیپ is the one of the best hosting and domain providing company کیونکہ یہ ان کا جو چیٹ سسٹم ہے یوزر سے بات کرنے کے طریقہ کار ہے وہ انتہا سے زیادہ خوبصورت ہے اور بہترین ہے میں پرموٹ نہیں کر رہا لیکن جو سچ ہے وہ ہی بتا رہا ہوں instant ان کا یوزر یوزر کو پک کرتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ان سے مدد یا جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسی ڈویین کو کوپی کرتا ہوں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں صرف اپنا خواہی یہ لکھتا ہوں اور میں اس کے بعد انٹر مارتا ہوں ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی سپیس نہیں دی جاتی اب یہ کیا کہہ رہا ہے ان کے پاس اس ڈومین کی جو پرائس ہے وہ 8.98 ڈالر کی ہے اب میں اچھا یہاں سے جس طرح بائی کروں گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ڈوٹ کوم میں بھی پڑا ہے ڈوٹ نیٹ میں بھی ڈوٹ آر جی میں بھی تو یہ سارے کی سارے کیا ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اب میں اگر بائی کرنا ہے تو میں ایڈ ٹو کارڈ کروں گا اور اگر میری ایمیل آئی ڈی نیو ہے تو مجھے یہ 5.98 ڈالر کا یہ دے گا میں چیک آؤٹ پہ کلک کرتا ہوں ابھی 9.16 ڈالر کچھ ٹیکسز ڈال کے اس کی قیمت یہ ہے اب جس طرح میں چیک آؤٹ پہ کیا کنفرم اوڈر پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس کریڈٹ کارڈ کا ہونا کیا ہے ضروری ہے اب میں ایدھر سا سے پہلے تو اگر میرا اکاؤنٹ بنا ہوا تو میں لوگن کروں گا اگر نہیں بنا تو میں یہاں پہ کریڈ کروں گا یوزر نیم دینا ہے یوزر نیم میں کبھی بھی سپیس نہیں آتی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یوزر نیم میں کبھی بھی سپیس نہیں آتی اس کے بعد پاسورٹ دینا ہے پاسورٹ پھر دینا ہے کنفرم کرنے کے لیے فسٹ نے ہمیں لاسٹ نے ایمیل ایڈرس اور اس کے بعد کریٹ این اکاؤنٹ اب جس طرح آپ کریٹ این اکاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کا آئی ڈی کارڈ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ لگانا ہے بینک اکاؤنٹ کہہ رہا ہوں بینک اکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو 16 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہے بیک سائیڈ کریں گے 3 ڈیجٹ کا سی وی وی نمبر جیسے کہتا ہے سپیشل سیکیورٹی نمبر ٹھیک ہے اور وہ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے وہ دین ویرچول نمبر ہوتا ہے سی وی وی یا سپیشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے ایک 3 ڈیجٹ کا وہ آپ نے اینٹر کرنا ہے تو جس طرح یہ اینٹر کریں گے اور اوکارڈ کی ڈیٹیلز اینٹر کریں گے تو آٹومیٹیکل ہی کیا ہوگا آپ کا کاؤنٹ لوگن ہو جائے گا اب اس کے بعد آ جاتی یہ بات میں آپ کو اپنا دکھا دیتا ہوں ادھر یہاں پہ میں نیم چیپ پہ آ جاتا ہوں ہم نے ہاں دیکھیں میں نیم چیپ کی ویب سائٹ پہ آ گیا میں اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر لیتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ پروسیڈ ویڈ لوگن میں یہاں پہ لوگن کرتا ہوں کیونکہ میں نے ٹوسٹر پہ ترکیشن ہوا ہے تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوڈ بھی آیا ہوگا کہ نہیں اچھا خیر آئی ٹھنک اسے کیونکہ یہ اکاؤنٹ مجھے مجھے اوٹو پی دیکھنا پڑے مجھے جسٹ ایک منٹ دے دیں میں یہاں پہ اوٹو پی کو چیک کر لوں ابھی تک مجھے اوٹو پی جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوا تو میں اگین جو ہے ایک تو چیک کر لیتا ہوں مجھے ابھی تک جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوئی اوٹو پی اچھا اوٹو پی بعض دفعہ نہیں بھی آتی تو ہم نے کیا کرنا ہے کینسر پروسیڈ ویڈ لوگن کرتا ہوں میں اب مجھے اوٹو پی آ جائے گا دیکھیں اب مجھے انسٹنٹ اوٹو پی جو جو ہے وہ آگیا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا کہ اوٹو پی جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتا اچھا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اوٹو پی ہمیشہ ون ٹائم نہیں لگتا ہے دیکھیں اس کے بعد یہ اوٹو پی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں لگتا اب وہ کہہ رہا ہے کہ انویلویڈ ہے فور سیون نائن سکس ایٹ ون ارے بھائی یہ ہی تو ہے میں دوبارہ کرتا ہوں اچھا یہ اوٹو پی جو ہے یہ دوبارہ لگ گیا ہے لگ چکا ہے اور اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جتنے میں جس طرح آپ ڈومین بائی کریں گے ڈومین لسٹ کے اندر آ جائیں گے تو آپ کے پاس جو آپ کے ڈومین ہوں گے پرسنلز وہ اس طرح سے دکھائی دے رہے ہوں گے اب آپ نے اس طرح ان کے پر جانا نہیں ہے اچھا یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ ساری پرسنلز ہیں یہ اپنی ہی ہیں تو جو بھی آپ جس طرح یہ بائی کریں گے تو دیکھیں میں نے ڈوٹ کوم میں بائی کیا ہوا ہے تو یہ میرے پاس ہی یہ میری جو بڑی ویب سائٹس ہیں یہ ان کے پر آپ جنہیں وزٹ بھی کر لینا اور یہ اب آپ دیکھ بھی ہوئے نا تو یہ جتنے بھی میں نے ڈوٹ نیٹ ڈوٹ کوم ڈوٹ آر جی میں جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے میرے پرسنلز اور ذاتی ڈومینز ہیں اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات یہ کہ یہ جو ڈومینز ہیں یہ جس طرح بائی کروں گا تو مجھے یہاں پر نظر آ جائیں گے اب آ جاتی ہے بات یہ کہ بائی ہو گئے سب کچھ ہو گیا اب ہم سٹارٹ اپ کیسے رہیں کیونکہ ڈومینز کا ہونا ضرور ہی ہے اور اس کی پرائیس ہوتی ہے وہ ہزار دو ہزار پیار اب بعض یوزر جو ہیں وہ فورڈ نہیں کر پاتے ان کے پاس ڈومینز کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تو اس سلسلے میں کیا چانس ہے اور نہ ہی ہوسٹنگ کی پیسے ہے نہ ہی کچھ اور تو بائی ابھی میں کچھ پلانز بغیرہ کر رہا ہوں جس کے اندر میں آپ لوگوں کو ہوسٹنگ بھی پروائیڈ کروں گا پلکل سستے ریٹ میں اور جس میں آپ اپنی ایک ویب سائٹ اور ایک ڈومین کو ایڈ کر پائیں گے اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر آپ کے پاس ہاں اب میں مثال کے دور پر ہوسٹنگ بھی اگر میں پروائیڈ کرتا ہوں اور ڈومین بھی میں ہی آپ کو بائی کر کے دیتا ہوں ہوسٹنگ بھی میں تقسیم کر دی جائے گی اور آپ کو ایک ویب سائٹ بنا کے دے دی جائے گی جو آپ لائف ٹائم یوز کر پائیں گے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا جو آپ کے سلانہ چارجز ہوں گے صرف وہ ہی آپ پی کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بات آ جاتی ہے بات یہ کہ یہاں اگر میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جن کے پاس اگر کوئی ہوسٹنگ نہیں ہے کوئی ڈومین کے پیسے نہیں ہے تو وہ بھائی وہ فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں فری میں وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں وہ ڈومینز کا فری میں نہیں یوز کریں گے اب آ جاتی بات یہ اس بات کے اوپر آنے سے بہلے دو باتیں ہم پہلے کلیر کر دوں اگر آپ کے پاس ڈومین بھی ہے ہوسٹنگ بھی ہے تو آپ کو کیا ریکمنٹ کروں تو بھائی آپ کو اگر آپ تو اگر آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ ویب سائٹ نہیں بتانا چاہتے بلوگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھائی پھر جو ہے آپ اپنی ویب سائٹ جو بلوگر بلوگر پہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آئیں نہیں تو ورڈ پریس پہ ہیں ٹھیک ہے یہ دو مشورے ہیں اگر آپ پاس ڈومین ہے ہوسٹنگ نہیں ہے بلوگر پہ ہیں اگر آپ پاس ڈومین ہے اور ہوسٹنگ بھی ہے تو پھر آپ ورڈ پریس یوز کریں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ورڈ پریس یوز کریں کیونکہ ابھی اسی کا ہی دور ہے ورڈ پریس کے سواب ساری بیکار ہیں اگر آپ نے لائف ٹائم اسے بینیفٹ اٹھانا ہے تو یہ اس طرح لائف ٹائم کے لیے ہے اگر آپ آرزی طور پر یوز کرنا جاتا ہے تو پھر بلوگر لیکن بلوگر بھی یہ ہے کہ بلوگر آپ کو پتا کہ ایس ٹی ایم ایل میں ہے تو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے اب مثال کے طور پر مانک چلو میں نیو بلوگ کریٹ کرنا جاتا ٹھیک ہے بلوگر اور ورڈ پریس کی ویب سائٹس جو میری بہنیں ہیں جو میرے بھائی یہ سن رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوگر اور ورڈ پریس کیا ہوتی ہے تو بلوگر گوگل کا ہی ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کہتا ہے کہ مفت میں بلوگ کریٹ کرو جو آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں جو ریال لائف میں اخبار آپ پڑھتا ہیں اسی طرح ان کو پڑھ کے آپ اس کو ڈیجیڈل میں کنوارڈ کر کے بلوگ ایک بناتے ہیں یا کوئی بھی انفورمیشن آپ اس کے بار پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ رینک ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بلوگ رینکنگ ایک فیکٹر تو وہ بلکل ایک لیت ایسے تو میں نیو بلوگ کریٹ کرتا ہوں جس طرح ہی آپ سٹارٹنگ میں آپ کے پاس ہمیشہ ہی یوں آئے گا اب مان کے چلو کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں بلوگ کریٹ کر لیں اب کریٹ یور بلوگ میں اسے کلک کر دیتا ہوں اب جس سے یہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہی آئے گا جس طرح آپ بلوگر لکھیں گے نا بلوگر ڈوٹ کوم اپنے پی سی میں یا امبال میں تو یہ آپ کو کہے گا کریٹ تو اپنے سمپل کریٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ نے یوں ڈال دینا ہے اور جو آپ کی جیمیل ڈی ہوگی اسے اپنے لوگن کر دینا ہے ٹھیک ہے آجا یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بلوگ کا ایک ٹائٹل دیں ٹھیک ہے میں آپ ٹائٹل دیتا ہوں فار ایزیمپل کورس کورس کلاس ون دے دیتا ہوں اس کے پاس میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں ایڈریس اچھا اب ایڈریس آپ نے وہ دینا ہوتا ہے جو کسی نے پہلے دیا ہی جس طرح یہ ڈوٹ کوم میں یہ ایک ایک ٹائٹل دی ہوئی تھی میں نے آپ کو دکھا جیتے ہو یہ ڈوٹ کوم گوگل کہ گئے ڈوٹ کوم اسی طرح گوگل کیوں کہ فری میں آپ کو یہ لنکس پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ بھائی بلوگ سپورٹ جو ان کا پرسنل ذاتی ڈومین ہے اس کی پرموشن ساتھ ساتھ ہوتی ہے بلوگ سپورٹ کی تو اس وجہ سے یہ آپ کو مفت میں یہ چیز پروائیڈ کرتا ہے جو بھی آپ نام لیکھو گے اس کا اگر بلوگ سپورٹ آئے گا نہ کہ خالی بلوگ ڈوٹ کوم ٹھیک ہے تو میں یہ کرتا ہوں میں نے یہ ایڈریس دے دیا یہ میرا بلوگ کریٹ ہوگا میں اب اسے اسے پھر سیکھ دوں اور نام کنفرم کرنے کے لیے دیتا ہوں کورس وان دے دیتا ہوں اور یہاں آپ میں اسے فنش کر دیتا ہوں تو میں جس طرح ہی اس کو یہاں پہ فنش کروں گا اور یہ دیکھیں بلوگ ایک کریٹ ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ہم بلوگ کریٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنیو پوسٹ کے اوپر جا کے پوسٹ وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹائٹل یہاں پہ آپ نے سمپل پیراغراف یہاں پہ اس کے لیبل جو کٹیگوری ہوتی ہے اور پرما لنک آٹومیٹک کریٹ ہو جائے گا پرما لنک اگر کسٹم کریٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں نہیں ٹو آٹومیٹک بھی اب پرما لنک کیا ہوتا ہے جو یوریل ہوتا ہے مثال کی طور پر یہ جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے اس نے انہیں یوریل پر ہوتا ہے ٹھیک ہے یوریل ایک ایسی فارم ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے پر وزٹ کرنے کے لیے ایک اس کا وجود بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک پوسٹ کا تو یہ جو وجود ہوتا ہے اس کو لنک پرما لنک کہتے ہیں اور اگر کسٹم کریٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کسٹم کے اوپر آپ نے کوئی بھی جو کریٹ کرنا چاہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کی ویب سائٹ کا نام آتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ویب سائٹ کا یوریل ہوتا ہے یہ آٹومیٹکل ہی فیچ کرتا ہے کہاں سے یہ آپ کی ٹائٹل سے فیچ کر کے آپ کو اوپر مللین کے گناہ دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ فار ایزیمپل میں کورس ون دے دیتا ہوں یہ ویسے ہی ٹائٹل دے دیا یہ پیرگراف ہی میں دے دیتا ہوں اچھا اب کیا ہے یہ مانکے چلو یہ میں نا ایڈسنس فکتا ہوں ٹھیک ہے ایڈسنس یہ میں سے کوپی کرتا ہوں فار ایزیمپل کی طور پر میں نے ایک پیرگراف دینا تھا یہ جو بلکل بیسکس ہے اچھا اس نے وہ بلکل کوپی کر دیا ہے میں سے ایک دو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ اچھا اس کے اندر اور بھی کافی زیادہ اپشنز ہیں ٹھیک ہے اور بھی کافی زیادہ اپشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا ہوں کلرز میں یہاں پہ اس کے کلرز ہوں گے بیک گراؤنڈ آئی ٹھینک یہ بیک گراؤنڈ میں وائٹ کر دیتا ہوں اسے میں کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایمیج ایڈ کر دیتا ہوں ایمیج یہاں سے ایڈ ہوگی اپلوڈ فروم کمپیوٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں مثال کے طور پہ یہ ایڈسنز کی ایمیج میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں آپ یہاں سے اپلوڈ بھی کر سکتا ہے نہیں تو میں نے یہاں سے ڈرائگ ڈڈروپ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹ میں ڈاؤنلوڈ میں آ جاتا ہوں میں نے ادھر آ گیا اچھے ڈرائگ ڈڈروپ اس میں آئی تھی کبھی نہیں ہوا تو میں یہاں پہ یہ کر دے دوں ٹھیک ہے ایڈسنز کے بارے میں اور یہ میرا یہاں پہ مان کی چلو میں نے یہ دے دیا اب یہ پروپر آپ کی ایک قسم کی ویب سائٹ بن چکی ہے بلوڈ بن چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمپل یوں پیراغراف ایمیجز اور اس کے بعد ٹائٹلز وغیرہ دینے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے سیمپل اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوسٹنگ کرنی ہے یہاں پہ لیبل دینا ہے لیبل میں میں ایڈسنز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں ایڈسنز کو کوپی کرتا ہوں اور میں لیبل میں یہاں پہ یہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ خراب دیکھ رہے ہو تو اچھا اس کے نیچے اگر آپ نے دیکھا تھا کہ ریڈ نشان آ رہا تھا تو جس طرح آپ اس کے سیلیکٹ کر کے ریڈ کلک کریں گے ڈشنری آٹومیٹکلی کیونکہ میری آٹومیٹکلی ڈشنری اوپن ہے کوئی کیورڈ رونگ ہو کمپیوٹر پہ تو یہ مجھے بتاتا ہے تو آپ بھی سپیلنگ سے چیک کر لینا ہے ایس یہاں پہ بڑا تھا تو وہ مجھے مسٹیک بتا رہا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لیبل میں آ گیا اب لیبل کو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس نام لکھو گے تو آٹومیٹکلی ہی لیبل میں ایڈ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں کیا کام کرتا ہوں پرما لینگ یہاں بھی دیکھیں اس نے آٹومیٹک ہی فیچ کر لیا کورس ون ٹائٹل سے ہی فیچ کر لیا میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے آٹومیٹک پر رکھنا کسٹم نہ کرنا اب لوکیشن لوکیشن ضروری نہیں ہوتی ٹھیک ہے لوکیشن آپ نے اگر کسی خاص میں مقصود جگہ پہ دینا چاہو تو وہ دے بھی سکتا ہوں لیکن ہمیں اس کی کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ یوزر اس پر کمنٹ کر رہے تو آلاو کر دینا ہے اگر یوزر آپ چاہتے ہو کہ کمنٹ نہ کرے آپ کی پوست پر تو آپ وہ دو ناٹ آلاو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈو ناٹ آلاو اور ہائیڈ اگزیسٹنگ یہ اس میں سے آپ نے کوئی بھی نہیں سیلیکٹ کرنا آلاو پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیمپل جسٹ پبلش کر دینا ہے اب جس طرح ہی پبلش کرو گے یہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ ایک ریڈی ہے سکرول کر کے نیچے آوگے سکرول کر کے نیچے آوگے ویو بلوک پہ آوگے یہ جو بیسک سے ہیں یہ صرف ان کے لئے سپیشل یہ بات ہے اب آپ یہ دیکھو آپ کی ویب سائٹ بند چکی ہے جو آپ نے بنائی تھی بس فرق یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ڈومین بائی نہیں کیا تھا تو یہ آپ کا لگا ہوا ہے اگر آپ نے ڈومین بائی کیا ہوتا تو آپ کا کچھ اس طرح کہا نہ تھا اگر ابھی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ اوپن نہیں ہوگا اب مثال کے طور پر اگر آپ ڈومین بائی کر لیتے ہو اور آپ کے تک میں نے مانکی چلو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ ڈومین کو بائی کر لیا ہے اور بائی کرنے کے بعد میں نے کیا کام کیا کہ سیٹنگ میں جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کسٹم ڈومین کا اوپشن ہے یہاں پہ کسٹم ڈومین پہ کلک کرنا ہے ڈبلو ڈبلو ڈوٹ لکھنے کے بعد آپ نے سمپل کنٹرول بھی مارنا ہے اور جو آپ کا ڈومین ہوگا وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ڈوٹ کو اور اس کے ساتھ سیف کرنا ہے اب جس طرح ہم سیف کریں گے آپ نے وہ آپ کو نیم چیپ کا اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھایا تھا تو وہاں پہ جا کے یہ ڈی این ایس ایڈ کرنے ہیں اب یہ جس کو نہیں پتا ہوگا میں اس بائی کو خود جا کے ایڈ کر کے دے دوں گا اس کی کوئی ایشو نہیں ہے اس کی کوئی مطلب کہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ٹائم بہت کام ہے پانچ بچ کے ایک منٹ ہو چکے ہیں تو کیونکہ ویڈیو ایڈیٹ بھی کرنی ہے اور آپ تمام یوزرز کو پروائیڈ بھی کرنی ہے تو بھائی سیمپل جسٹ یہ ایڈ واپ کریں گے اور سیف کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی سیف ہو جائے گا اور ڈومین پھر آپ کا اس نام سے ہوگا شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈوٹ کام کے ساتھ اس ڈومین کو بائی کیا ہو جس کی قیمت نیم چیپ پہ نائن پوائنٹ ایٹی نائن ڈالر کے قریب ہے اب یہ آپ کی ویب سائٹ بند کی ہے بند چکی ہے اب یہ یوریل آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہو میں ایک تو ریفرش کرتا ہوں اسے میں کوپی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ بھی اوپن کر کے آپ دیکھ رہیں تو یہاں پہ بھی یہ بلکل سادھا سا اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اگر چاہوں تو اس کی تھیم چین کرنا چاہوں تو میں اس کی تھیم کو چین بھی کر سکتا ہوں لیا اوٹ میں آتا ہوں سوری یہاں پہ تھیم میں آتا ہوں اچھا کسٹم تھیم بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں کسٹم تھیم اپلوڈ کرنے کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اوپن کریں ایڈڈ ایسٹی ایم میں جائیں اگر آپ ڈیویلپر ہیں تو خود آٹومیٹکلی تھیم کو کر لیں نہیں تو کنٹرول ایک بٹن بھائیں اسے بیک کریں جو آپ کا کسٹم تھیم کا کوڈ ہوگا وہ یہاں پہ پیسٹ ماریں گے تو آٹومیٹکلی کسٹم تھیم آ جائے گی ٹھیک ہے میں اسے لیو کر دے تو ایک دفعہ اور یہاں بھی کچھ تھیمز دی ہوئی ہیں میں اب کہتا ہوں کہ میں نے کونسی تھیم یوز کرنی ہے میں کہتا ہوں کہ میں یہ تھیم یوز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے در گئی یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں اب جس طرح میں نے اس کے پرکلی کیا وہ کہتا ہے کہ کسٹمائز کرنا ہے پریویو دیکھنا ہے یا اپلائی کرنا ہے تو میں اسے اپلائی کر دے تو پریویو تو مجھے امیج کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں اور اب اس کے بعد میں اس کو بلوگ کو ویو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ میرا کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے جو بلکل ایک خوبصورت سا نظر آ رہا ہے اور کوشش کی کریں کہ گوگل کی ہی تھیمز کو یوز کیا کریں جن کے اوپر گوگل ایٹسن آپ کو اپلائی فاسٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں دیتا تو بھائی آپ سمپل جو ہے اگر جو ایڈوانس جیول کی یوزرز ہیں وہ سمپل میں ان کو لکھا دیتا ہوں ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ میں ایک تھیم پروائیڈنگ کمپنی کا نام ہے سورا ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں سورا ٹیمپلیٹس پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آ جاتا ہوں نیون پہ مان کے چلو کہ مجھے یہی ویب سائٹ چاہیے تو یہ اس کے بارے کافی زیادہ ڈیموز ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت لیکن دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اپرو ایسیو والی ہے اب انہوں نے بھی دیکھا اپنی ایڈسن سے اپروو کروائی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو ایڈ ہے نا دیکھو یہ ایڈز بائی گوگل دکھوا اگر میں کروز کرتا ہوں تو پھر بھی یہ ہمیں سینڈ فیڈ بیک یا ایڈز بائی گوگل دکھا رہا ہے یہ آپ کو جو بتا چکا ہوں پیچھے اب میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں سیمپل فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں شو ان فولڈر میں ہوں گا اچھا میں ایک رہت سے اس کے اوپر کلاس رکھوں گا جس کے اندر میں آپ کو پروپر یہ سکھاؤں گا آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقہ میں فیل اوپن کیا ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ یہ ہے یہ ہے سے مراد یہ کہ اس میں ایک تو کوپی ٹو فل کو ایک 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 ایمل کی نام سے کوئی فال ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایمل ڈاؤنلوڈ ہے اس سے کوپی فائل کرنا ہے اور میں آ جاتا ہوں یہاں پہ اور میں اس کو یہاں پہ پیسٹ مار دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ گیا پیسٹ کیا تو اب میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں نوٹ پیٹ سے آٹومیٹکلی اوپن ہوگی اب اسے کنٹرول اے کنٹرول سی کریں گے اور سیمپل جسٹ آپ نے وہ کہاں گی یہ ہماری ویب سائٹ یہ پڑی ہے تو میں دو ان کو کلوز کر دیتا ہوں اچھا اب اسی جگہ پہ آ جانا ہے کیونکہ اب ہی تو ہم یہ تھی میں لگا چکے ہیں تو میں ایڈٹ ایشٹی حمل میں آنگا کوڑ کو میں نے وہ کپی کیا ہوا تھا کنٹرول اے کروں گا پیٹ کروں گا کنٹرول بھی کروں گا جو نیا کوڑ تھا وہ یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا سیمپل اور کوئی کام ہے ہی نہیں تو یہ دیکھیں اچھا مزید میں آپ کو کل سکھاؤں گا اس کے اندر کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا آپ دیکھیں یہ پروپر ایک ویب سائٹ بن گیا نیچے بھی ان کو کس طرح سے آپ نے مینیو کو یوز کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا اس کی ڈیمو بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی کس طرح سے ہے تو ڈیمو بھائی اس کی اس طرح کی ڈیمو ہے یہاں پر بھی ریسپونسیو ایڈوٹ ایڈ لگا سکتے ہیں گوگل ایڈسنز کا یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر پولیسی پیجز بغیرہ تو یہ ساری جو ہے اپروول کی کلاسز میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا اور اس کے بعد کتنے آرٹیکلز چاہیے ہوں گے کتنے آرٹیکلز نہیں چاہیے ہوں گے وہ تمام کا تمام میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گا آج کے دن کے لئے اتنا ہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ لوگوں کو جو چیزوں کی سمجھ نہیں آئی یہ کچھ رہ گیا تو بھائی معذرت اب کلاسٹ پر ایک چھوٹی سمجھ میں میں بات کرتا چلوں میں کیمرے کا روک اپنی طرف کرتا ہوں اور آپ کو پھر بتاتا ہوں اور میں ایسے یہی کہنا جاؤں گا کہ انسان کی ایکسپیکٹیشنز کبھی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم اتنا کھائیں گے یا اتنا کھائیں گے تو دیکھیں روضی تو اللہ باک کے ہاتھ میں کہ وہ جب چاہے جس چاہے جس وقت چاہے بس سے نوازتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی چیز پر غروض نہیں کرنا چاہیے کہ نہ ہی ضرور کرنا چاہیے نہ ہی تکبر کرنا چاہیے اور یہ باتیں اہم اس وجہ سے کہ ابھی کورس یہ سمجھے سچارٹ تو ہوئے ہی انسان کیونکہ ایڈوانس لیول کے لوگ ابھی تک ویڈ کر رہے ہیں بیسک والے لوگوں کے وجہ سے اس کی بیچھے سب سے بڑی ریجن یہ کہ ان کو ٹرافک سورسز چاہیے ہیں انہوں نے ایڈسنز لوڈنگ کرنی ہے انہوں نے انلیمیٹیڈ ایڈسنز کریئے کرنی ہے تو اس وجہ سے تو دیکھا بیسک سے بتانا میرا حق بنتا ہے میرا فرض بنتا ہے جو آپ نے دوزار پہ دیا کسی ہی آزار پہ دیا کسی ہی پانچوں کسی ہی پانچوں دیکھو وہ ریزہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی آپ پیسے اسی کوئی نہ کوئی اللہ چاہینا ہی کوئی منہ ماحل بنا دنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو چیزی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ اس چیز کا آپ لوگوں کو بیٹھوڑ ہوگا اور یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بیٹھ میں دانے دیتے ہیں کہ اوٹ بھی دیکھیں جس انسان کی توقعات بڑی ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن بڑی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے ڈریم کو بڑا رکھو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی پرشیانیوں سے گھبرایا نہیں کرتے ٹھیک ہے بڑی منظوروں کے مسافر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی وہ کہتے ہیں مشکلات کو دیکھ پیچھے نہیں اٹھتے تو یہ بجا ہوتی ہے اور آج کی جو کلاس جو بیسک سے تھے جو ذرہ ان کا پسند آئی ہوگی اس کے اندر کچھ کنسپٹس ایسے ہیں جو ابھی تک کلیر نہیں ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی جن کی بیسک سے ہے مراجیہ کے جو بلکل بیسک سے ہیں جن کو ایڈسنس کے بارے میں نہیں بتا تھا وہ بنتانا میرا بھارز بنتا تھا کیونکہ آپ کو بتا کہ اگر میں بیسک سے آپ لوگوں کو نہیں سمجھاؤں گا تو آپ لوگ بنیاد سے ہی وقم دور ہوگے جن کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں وہ ان کا انتیام بھی اچھا ہوتا ہے تو آئے آپ پھر مہم دوستوں کوئی کلاس مزید کی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی تو بھائیے ایک لائک وقت رکھا رہی دینا اور اس کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ گورس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ ایک دن چھوڑ کے آپ نے نیکسٹ ویڈی آئے گی آج کیونکہ بودھ ہے تو فرائیڈے کی شام دس بچے جو کلاس ہوگی اور انشاءاللہ اس کے اندر بلوگ بنانا بلوگ کریئٹ کرنا ایڈسنس کے آپ پرول کس طرح سے لینا اور کس طرح سے اس کو یوز کرنا وہ سارا بتایا جائے گا اور اس کے اندر ہی انیلیمنٹڈ ایڈسنس بنانے کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا تو زیادہ نہیں پانچ اچھیں جو ساتھ کلاسے ہوں گے اسی زیادہ نہیں اور اس کے اندر آپ کو اتنا ٹرین کر دوں گا کیا وہ خود کو ہوگئے کیا بات ہے آپ لوگوں کی تو وہ خود کافی بڑی ہیں بھائی نرز میں توانا مجھ پتا کہ آپ میں سے کافی زیادہ جو 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 رہے ہیں وہ کافی زیادہ مایوس بھی ہوئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو بھائی لازمی سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیا کرے اپریشیئٹ سے مراجی ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں جو ہمیں کہا یا جو ہمیں آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی دعایاں ہیں تب ہی ہمیں ہیں ہماری کیا اتنی اوقات اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے میں زیادہ ہمیں آپ کو ڈالرز دکھائیں مجھے کوئی اس میں یہ سمجھ رہے کہ کوئی فائدہ پر نہیں ایک ایسا واقعہ ہوا وہ یہ کہ ایک مدفر کار سے ملکات کے لئے آئے اور پھر واپس جارے گے ریزن یہ تھی کہ بتایا بھی وہ تھا کہ بھائی آپ نہ آئیں سپیشل مجھ سے ملکات کے لئے کیونکہ میں بیجی ہونے نہیں مل سکتا تو بھائی وہ پھر بھی آئے پھر مایوس اور واپس گئے اور پھر چار پانچ جائلتے ہوئے باتیں بھی سنا آگئے بھائی میں خود ہمیں بھی نہیں یہ چل رہتا کہ دیکھیں آپ لوگو آئیں میٹ اپ ہوتے رہتے ہیں تو بھائی میری کو اتنی اوقات نہیں آئیں کہ میں آپ لوگو ساتھ جاتھ کروں اور رابطے کروں اور مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بھائی واپس چلے گی لیکن مجھے کافی دکھ ہو آیا اور واپس چلے گی کیونکہ میرے پاس تو دو منٹ کبھی ڈائیو نہیں تھا اب وہ چلیں پھر بھی ان بھائیوں کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو آسانی سکھار لے جائیں تو انشاءاللہ جو نیکسٹ وڈی ہوگی وہ کافی زیادہ اچھی ہوگی اور اس میں ایڈوانس جائے جتنے بھی یوزر ہوں گے ان کو صیفنے کو بہت ہوتھ ملے گا اور میں آتا ہے نیکس وڈی کے ساتھ تب تک مجھے دیں جائے اللہ پس